محمد جنید حلیم سیاسی محول کافی گرم ہے اور آج تو ہے 20 ستمبر کل ہے 21 ستمبر جس پر بڑی لے دے ہو رہی ہے ایک طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہم جلسہ کر کے رہیں گے دوسری طرف سے کہا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ آپ جلسہ کر کے دکھائیے اور ساتھ میں یہ دھمکی بھی لگا دی گئی ہے کہ پی ٹی آئی کے جلسے میں پولیس نے 9 مئی کے جو مزیمان ہیں ان کی گرفتاری کی ٹھان لی ہے اس کا فیصلہ کر لیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو انٹری ایگزٹ گیٹس ہوں گے پوائنٹس ہوں گے وہاں پہ سکینرز لگائے جائیں گے وہاں پہ کیمرے لگائے جائیں گے انتظامیہ کی طرف سے اور جو 9 مئی کے پوٹیجز ہیں اس کے ذریعے ٹریس آؤٹ کیا جائے گا ان سارے کلپریٹس کو ان ذمہ داروں کو جو کہ جلاو گھراو میں ملویس تھے تو ایک بار پھر سے خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے ان تمام کرداروں پر جنہوں نے 9 مئی کو ملک میں جو انتشار پھلانے میں اپنا کردار ادا کیا جو جنہ ہاؤس پہ حملے ملویس تھے اور دیگر جگہوں پہ جہاں پہ جلاو گھرا ہوا توڑ پھوڑ ہوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا گیا تو ان کے لیے آزمائش کی گھڑی ہے تمام ایسی چیز کو 9 مئی میں ملویس جو افراد ہیں جو کردار ہیں انہیں پکڑنے کا ٹاسک دے دیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو سرکردہ رہنما ہے تحریک انصاف کے ان کو بھی پکڑا جائے تو زلی انتظام یا متحریک ہے لیکن کیا یہ جلسہ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا اس پر اب بھی بہت سے سوالات ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے جو ہمارے مہمان ہمیں صحت موجود ہیں دونوں جماعتوں سے ان کا تعروف آپ سے کروا دیتے ہیں چودری نونل حسن ترمیر صاحب رہنما ہے نونلی کے اور فردوس شمیم نکوی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما میں ساتھ موجود ہیں آپ دونوں کو پاکستان مورننگ میں ویلکم کہیں گے چودری صاحب پہلے سوال آپ سے ہے کہ کسی بھی جماعت کا یہ آئینی حق ہے کہ وہ جلسہ کرے وہ اپنی سٹرنگ کو دکھائے وہ پاور شو کرے تو یہ جو راستے بند ہو جاتے ہیں اجازت نہیں دی جاتی نو سی نہیں دی جاتے اس سے تو ایک تاثر ملتا ہے کہ کسی قسم کا کوئی خوف ہے کوئی انسیکیورٹی ہے حکومت وقت کو اور وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں آپ کی حکومت یہ ہوتے ہوئے ان کی پاپولاریٹی میں اضافہ نہ ہو جائے کیا ایسا ہی ہے اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ اور صورتحال یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ ماضی کو ریفرنس بنانا ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی اسی طرح ہی ہوتا رہا اس شتہ جو چار سال عمران صاحب کی حکومت رہی اس میں بالکل ایسی ہی ہوتا تھا کہ ہم جلسہ کرنا چاہتے تھے جلسہ نہیں ہونے دیا جاتا تھا پی ڈی ایم کے جتنے بھی جلسے جلوس تھے اس میں رکاپنٹ آ لی جاتی تھی اور انسامیہ ہمیشہ جو ہے نا وہ خوش کرتی ہے کہ جو بھی جلسہ کرنے والا ہو اس کو محضور کیا جائے تو چلزم کیا یہ اچھی روایت ہے اس وقت ہم کیا کرتے تھے کہ ہم امن و امان کو قائم کرنے کی یقین دہانی کرواتے تھے اور پازٹیو ایٹیچوڈ رکھتے تھے یہاں مسئلہ جو ہے نا وہ ملکل مختلف ہے یہاں پہ انتہا پسندی جو عمران خان کی قومت ختم ہوتے وقت اختیار کی گئی تھی اس وقت سے لے کے آج تک جو ہے وہ کسی صورت وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے حالانکہ انہوں نے لانگ مارچ کر کے دیکھ لیا انہوں نے جناب شارٹ مارچ کر کے دیکھ لیا انہوں نے پنجاب کی حکومت خود سے ختم کر لی انہوں نے کیپی کی حکومت خود سے ختم کر لی انہوں نے پھر الیکشن کے جمری الیکشن کے بائی کارڈ کر کے دیکھ لیے اس طرح سے یہ ایٹیچوڈ جو ہے یہ جب تک تبدیل نہیں ہوگا معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوگے اور ہر قیمت کے اوپر ان کو جو قومی اسمبلی میں جو ان کے نمائندے ہیں ان کو بیٹھنا پڑے گا اور بیٹھ کے بعد جو ہے وہ کرنی پڑے گی پاکستان کو کسی طرف چلنے دیں پاکستان کے مسائل میں اضافہ نہ کریں پاکستان کو جو ہے نا یہ چاہتے یہ ہیں کہ اگر یہ نہیں ہے کچھ بھی نہ رہے اچھا اچھا آپ کا موقع آ گیا فردوس صاحب فردوس صاحب اب وہ کہتے ہیں کہ جی ایک تو یہ ہے کہ رویہ آپ کا جو وہ جارہانہ ہے اور بات کرنے کے لیے آپ کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا ہوگا ادر وائز پھر یہ کہ اس طرح کی رکابٹوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے جھوٹ کے پلندے اگر رکھے جائیں گے آپ کے پروگرام میں اور انکر آپ اس کو سہتے رہیں گے میں تو نہیں خاموش میں میں نے تو اسی لیے آپ دونوں کو موقع دیا ہے اب میں خود سے کہوں گا تو پارٹی کہلاؤں گا دیکھیں بات یہ کہ جب میں بات کرمتا ہوں اور مخالفت لیکن آپ کو ایزا نیوٹرل اوبزور بتانا پڑے گا کہ مریم بی بی نے کتنی دفعہ اسلام آباد پہ چڑھایا کی بلاول نے کتنی دفعہ کی اور مولانا فضل الرحمن نے کتنی دفعہ کی اور کتنی لمحہ ڈرنا بردار فورس لے گیا ہے دوسری چیز پاکستان تحریک انصاف کی تاریخ ہے کہ وہ اب تیس سالہ پرانی جماعت ہو گئی دو انسیڈنس کے علاوہ میں بھی تیس سالہ پرانا ہو گیا ہوں ایک پچیس مئی اور ایک نو مئی اس کے علاوہ تاریخ میں کبھی بھی بتا دیجئے کہ کہیں تشدد نظر آیا ہو جبکہ میں پیپلز پارٹی کی شروع کروں تو جل فکار علی بھٹوک سے ہی شروع گھرا ہو جلاؤ کی سیاست اگر انکر صاحب چلیں چوز صاحب ذرا ان کو بات کر لینے دیجئے میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں شمیم صاحب بات مکمل کے جگہ دیکھیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں تاریخ قدید صاحب مشہور ہیں مروم ہیں کیا ان کا سپریم کورٹ کے حملہ یہ بھول گئے ہیں یہ باتیں نہ کریں عوام کا فیصلہ ہوتا ہے اس وقت جو ہے ایک ہائیبریڈ نظام چل رہا ہے آٹھ فروری پوری دنیا گواہ ہے کہ آٹھ فروری رات دس بجے تک کیا نتیجہ تھا اور اگلے دن تین بجے سے جو نتیجے آنے شروع ہوئے وہ کیا ہو پیٹن کی ریپورٹ واضح طور پر ثابت لیکن فردور صاحب جو دھمکیاں لگائے جاتی ہیں جو اداروں کے سربراہوں کو للکارہ آ جاتا ہے اور آپ کو سین پنجاب سے ہی اجازت چاہیے ان کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹک ٹاکر ہیں یہ جالی منڈیٹ پہ آئے ہیں فارم سنتالیس کے پیداوار ہیں آپ یہاں کہتا ہوں میں تو کسی کو کہیں نہیں رہا نا میں خود کہتا ہوں اس ملک کے اندر کلیکٹیو ویل سے جورمنٹ بلتی ہے انڈیوجیل ویل سے بنے گی تو ہم اس کو ریزسٹ کریں گے کلیکٹیو ویل عوام کی مرضی ہے عوام اپنی مرضی کا اظہار ووٹ کے ساتھ کرتی ہے ووٹ کے تقدس کو جو پامال کر رہا ہے اس طریقے سے کوئی محضب پروگرام نہیں چل سکتا آپ اپنا پوائنٹ مکمل کر لیجے تاکہ میں پھر ان کی طرف جاؤں آپ کے پاس آدھا منٹ میں آدھے منٹ میں مکمل ریکاونٹ ہوتا ہے ایک کینڈیٹ کے بارہ آزار مزید ووٹ جو ہے ریجیک کر دیے جاتے ہیں اور دوسرے کو الیکٹر دگا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان از اپاٹیزیان باڈی راجہ سلطان جو ہے وہ کیا چیز ہے انہی نے پاکستان آپ نے لگایا امران خان بتایا میں فردور صاحب آپ کی طرف آتا ہوں چولدی صاحب ابھی پلان کیا ہے گرفتار کیا جائے گا سب ہی کو گرفتار کیا جائے گا یا جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سکینر لگیں گے کیمرے لگیں گے میں آج ان کو بڑی خوشانی بات سمجھتا ہوں کہ وہ جو ویڈیوز خزانے میں رکھی تھی وہ منظر عام چلے فردور صاحب ذرا موقع دیجئے گا چودیس صاحب سے میں جواب لے لوں اس کا بات ہی ہے بات ہی ہے بات ہی ہے چلے ان کو بات مکمل کر لیں جی صاحب فردور صاحب بولی سب کو ارس کرو سب کو نظر آئے گا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ کتنے تھے اس ویڈیو میں ٹھیک ہے جی چود سب کیا کہیں گے اب یہ ساروں کو ہی پکڑ لیں گے جی بھرو تحریک شروع کرنے لگے آپ دیکھیں بات ہی ہے بات ہی ہے بات ہی ہے کہ پیپلز پارٹی کی بھی ایک تاریخ ہے انہوں نے شہادتیں تک دی ہیں اس ملک کے لیے اور ہمارے لیڈر قائد محمد نواز شریف نے جلاوتیاں برداشت کی ہیں جیلیں برداشت کی ہیں نجائل نحق جو ہے وہ انہوں نے اپنے احساب کروایا ہے اور پھر جو ہے پنامہ میں ان کا نام ہی نہیں تھا لیکن اس کے باوجود ان کو اکامہ کے اوپر جو ہے چوہنس صاحب یہ نہ پھر بات کہیں اور نکل جائے گی میں یہ صرف جاننا چاہ رہا ہوں کہ سنجانی میں جلسہ تھا انتیس دنوں پہ آپ نے کنٹینر لگا کے اس کو بند کر دیا آپ نے اس کو ریسٹرک کر دیا کہ جی چار سے سات بی تک آپ نے جلسہ ختم کر کے روانہ ہو جانا ہے تو ان سیکیورٹی محسوس ہوتی ہے حکومت کو پھر ان چیزوں سے آپ کی آپ کی لاہور کو بھی یہی ہوگا آپ دیکھیں میری بات سنیں یہ تو کنٹینر لگاتے رہے ہیں ملتان میں اور بہاولپور کے جلسے جب پی ڈی ایم پی ہوتے تھے ہم ملتان اور بہاولپور نہیں پہنچ شکتے تھے ہم راستے میں رکاپٹیں ہوتی تھیں ان رکاپٹوں کو کنٹینر لگاتے تھے آپ تو لاہور کی اس نام آباد کی بات کر رہے ہیں آپ یہ مثال دیتے ہیں تو لگتا ہے کہ آپ ان سے بدلہ لے رہے ہیں اگر انہوں نے غلط کیا تھا تو آپ کو کم از کم سینئر لوگ ہیں تجربہ کار لوگ ہیں آپ کو تو حکمت سے کام لینے چاہیے میری بات سنیں آپ مدے پیار سے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ سوال کرتے ہیں تو جواب لے لیا کریں مہربانی کریں اس کو ہارٹ ٹاک نہ بنایا کریں میں نکتہ نہیں پھول کا ٹائم لیجی اپنا تو عرض یہ ہے کہ اگزیمپل اس لیے دی جاتی ہے کہ ریفرنس آپ کوٹ کرتے ہیں نا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم نے اپنے قائد کے لیے اس مام تر سب کچھ برداشت کیا لیکن آئی تک ہم نے کسی ادارے کے اوپر حملہ نہیں کیا ہم نے کور کمانڈر کو نہیں گیرا ہم نے پاکستان کے پاکستان کے جو شہدہ کے منومنٹس ہیں ہم نے اس کو نہیں توڑا فردال صاحب ہنسریں آپ کی اس بات پہ تو جب نہیں نہیں تو دیکھیں میری باس نے جدو جہد کیا ہے جدو جہد کیا ہے اور اپنے کیسز کو فیس کیا ہے اور فیس کیا ہے اور اس کے بعد اپنے آپ کو دیکھیں ان کے لیڈر بھی چودیس صاحب دیر سال سے جیل میں ہے وہ بھی فیس کر رہے ہیں تو جیل سال میں اپنا زرداری صاحب جو میں 10-12 سال رہے ہیں میاں نوارٹی انہیں نو سال صاحب تو کچھ بھی نہیں رہا پھر یہی جلتا رہے گا انہوں نے جیلیں برداشت کیا اور جلاوتنیاں برداشت کیا اس کے مطابق یہ بھی کریں جلاوتنی برداشت کی مختصر میں فردوس صاحب کے پاس جاؤں گا مجھے صرف اتنا بتائیے آپ ان کو جلسہ کرنے دیں گے یا نہیں کرنے دیں گے جلسہ جو جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق جلسہ کریں اور ذمہ داری لیں کہ ہم جو ہیں وہ کسی قسم کا انتشار نہیں پلائیں گے اور ان کی جو یہ جو یہ لاتوں کے بھوت ہیں یہ ارام سے نہیں مانتے نہ پہلے مانے ہیں نہ آپ مانے گے جی فردوس صاحب فردوس صاحب آپ کو یقین ٹھیک ہے ایک اور نو مائی جو ہے وہ نہیں پوائنٹ آگیا آپ کا نہ ہو جائے کہیں فردوس صاحب آپ یقین دہانی کرواتے ہیں کوئی جلاو گھراو نہیں ہوگا تقریب کاری نہیں ہوگی ایک اور نو مائی نہیں ہوگا تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے پھر جناب نو مائی کیلئے نے کیا یہ کہ پوری قوم کو کہیں یہ نو مہینی کریں گے ہم نے تو ابھی صحابی کا جلسہ کیا سنجانی کا جلسہ کیا رکاوٹوں کے باوجود ہم پہنچے کتنی ہم نے رکاوٹوں کو اور کتنی جلاو گراؤ کیا جو مقدمے قائم کیے ان کی تو سرکاری فورسز کو انہی نے اپنی فورس بنا کے پارلیمان پہ بھی حملہ کیا سپریم کورٹ پہ بھی حملہ کیا اور یہ جو کتنے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کا نام جیسے پی ٹی آئی نے ڈالا ہے بھائی پورا انٹرنیشنل میڈیا میں پڑھ لو بھائی پڑھے لکھوں کی بات کر لو اور ان کا عزالتی نظام دیکھئے کس نام کی بات کر رہے ہیں پھر آپ بول رہے ہیں بیٹ میں میں بلکل خاموش رہا ہوں میں تھوڑا سا درمیان میں آپ سے ڈیبیٹ میں تو کچھ ضروری ہوتا ہے آپ نام کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کا کسی اور نے ڈالا وہ کس نام کی بات کر رہے ہیں یہ وہ پانامہ لیکس میں نے بنائی تھی کیا پانامہ لیکس میں نام نہیں آیا شریف فیملی کا اور انہی نے کونس کا میہنواز کیوں کا نام اس میں شامل نہیں تھا میہنواز کیوں کا نام اس میں شامل ہی نہیں تھا اچھا ٹھیک ہے آگے آگے بڑھئے آپ نے کمہ خدم کر دیا آپ نے منتخہ حضیر اعظم کو گھر بھیجیا جوٹاں بھیجما کر کے چوز صاحب موقع دیجئے ذرا ان کو چوز صاحب بات مکمل کرنے ہیں وہ بات مکمل کرنے ہیں فیدوح صاحب بولی گا چوز صاحب ذرا موقع دیجئے ان کو ان کو جو ہے وہ آپ نے دسکوالیفائی کر دیا جی فیدوح صاحب چوز صاحب ہم نے رہنا اس جلسے کے مدے پہ کیونکہ کل ہے پی ٹی آئی کا جلسہ اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس پہ کوئی کلیریٹی آ جائے کہ کیا ہونے جا رہا ہے کل کے روز جی فیدوح صاحب اس میں کلیریٹی یہی ہے کہ جو مقامی مقامی ان کی قیادت ہے جوز صاحب فیدوح صاحب کو موقع دیجئے گا میں آ رہا ہوں آپ کی طرف جی فیدوح صاحب دیکھیں مجھے نواز شریف کا اور اس کا نہیں کرنا لیکن ان کے نو مئی کے ثانیہ کا کتنا اچھا عزالتی نظام قائم کی ہے جو پریس کانفرنس کرتے اس کے سارے گناہ دھول جاتے ہیں اس نے نو بے کیا نہیں وہ پوتر ہو جاتا ہے ایک پریس کانفرنس پر کیا بات ہے انصاف کے نظام کی پاکستان کے اور اتنے اچھے طریقے سے ان کی پولیس فورس چل رہی ہے کمال نہیں ہے تو وہ جو مسئلہ چل رہا ہے دوسری چیز ہے ہمارے جلسے تو ابھی بھی ہوئے ہیں اور نواز شریف صاحب نے خود کہا تھا کہ میں جو ہوں کوری قوم کے سامنے رکھ دوں گا منی ٹریل وہ آج تک آئی نہیں ہے وہ ہوگی تو آئی گی تو آپ لوگ نے کچھ دابعہ نہ کیا ان کی منی ٹریل کو آپ نے دابعہ نہیں کیا یہ پرانے پرانے حکسندے اور یہ بکواسات یہ جھوٹے ارزامات ہیں یہ ان کو ختم ہو چکے ہیں ان کی کوئی سامنے نہیں ہے آپ لوگ اپنا احساب دیں منی ٹریل کا معاملہ تو پھر دونوں طرف سے آ جاتا ہے ایک طرف سے ازامات تو پھر لٹے رہیں گے اس طرح تو کچھ بھی سامنے نہیں آسکے گا فردوس صاحب آپ خود پہنچ رہے ہیں کل کے جلسے کے لیے آپ پہنچ رہے ہیں میں پہنچ رہا ہوں اور لیڈ کون کر رہا ہے کیا حکمت عملی اگر راستے بند ہوں گے پھر کس طرح سے پہنچ رہے ہیں کون نہیں کر رہا یہ گھر میں وہاں بیٹھے ہوئے بھائی گھوٹھ کے یہ بس وہاں پہ بیٹھے ہوئے نہیں وہ پہنچ رہے ہیں آپ ان کا استقبال کرنے والے بنے چودری صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پہنچ رہا ہوں کل کے جلسے میں آپ کو تم کو میں استقبال کروں گا یہ آپ کا انشاءاللہ ہار لے کے خرائے ہوتا ہے یہ جذبہ ہونا چاہی ہے کب کب بلائیت ہے آپ کی آپ کا استقبال کریں گے آپ کو کوئی نہیں آپ نے چولو صاحب آپ کی ارادہ ٹھیک نہیں لگ رہے مجھے آپ یہ جو ہار لے کے کھڑے ہوں کہ کہیں ان کو گرفتار کر کے نہیں لے جائے گا نہیں ان کو پاوے کھلائیں گے بقاعدہ طور پر چلیں یہ تو اچھی بات یہ سپورٹسمنٹ سپریٹ ہونی چاہیے سیاست میں بھی اور آپ فکر نہیں کریں انشاءاللہ کبھی نہ کبھی یہ فساس ہے جو فاشزم ہے ختم ہوگا اور جب ختم ہوگا پاکستان جواب کا فیصلہ ہے یہاں بھی مندہ دیش ہوگا کبھی یہ سوٹ رہے ہیں تو جو ہے وہ فاشزم ہے اور ان کے موپن خاک پڑی ہے جو یہ کہتے تھے خدا خاصتہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے گا پاکستان الحمدللہ ڈیفالٹ نہیں کیا بلکہ پاکستان کا جو سٹاک ایکسچینج آئے اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کی بلندیوں پہ ہے قیمتیں کم ہو رہی ہیں پیٹرولی کی امد کم ہوئی ہے سٹیبلیٹی آ رہی ہے انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھے گا اور پاکستان کے بارے میں چلیں بہت شکریہ بہت شکریہ چوزیت نور حسن تنمیر صاحب فردوش عمین نقوی صاحب ہماری ساتھ موجود تھے ناظرین کل ہے ایکی ستمبر کو تاریخ انصاف کا جلسہ جس کے لیے ابھی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیاست میں گرمہ گرمی شروع ہو چکی ہے کیونکہ لگ نیدہ کہ حکومت پنجاب اتنی آسانی سے راستے کھلے رکھے اور تاریخ انصاف کے جو منتظمین ہیں انہیں یہ جلسہ کرنے دیا جائے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ان کا ٹریک ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے یہ وعدہ خلاف ہی کرتے ہیں یہ جلاو گھراو کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کو فری آنڈ نہیں دیا جا سکتا دوسری طرف تاریخ انصاف کا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں آئینی حق حاصل ہے جلسہ کرنے کا اور ہمیں اجازت دی جائے اور ہم پہلے بھی جلسے کرتے رہے ہیں ایک واقعات کو مثال بنا کے ہمیں جلسہ کرنے سے روکا نہیں جا سکتا تو کل کیا ہونے جا رہا ہے یہ اپ ڈیٹس آپ تک پہنچاتے رہیں گے اور بھی بہت سی عام خبریں ہیں اور سپورٹس پہ بھی بات ہوگی جو موسم ہے اس کے لیے پہلے سے انتظامات کر لیے گئے ہیں کوشش کی جاری ہے کہ جو سماغ ہر سال جس سے سامنا ہوتا ہے اس پہ بھی وقت سے پہلے کابو پائے جا سکے ان تمام ایشوز پہ بات ہوگی لیکن برک کے بعد نازمین ویلکم بیک اور حکومتیہ کی ارے کیجئے ہم نے ایک بڑی کمی کر دی ہے وفاقی حکومت کے جانب سے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں مسلسل چوتھی بار کمی کے بعد اب یہ جو عوامی سطح پہ مطالبہ ہے زور پکڑ رہا تھا کہ پنجاب حکومت کمر بستا ہے کہ کسی طریقے سے عوام تک اس ریلیف کو پہنچایا جا سکے وزیر اطلاع تظمہ بخاری نے بھی کہایا کہ حکومت پبلک ٹرانسپورٹ کے قرائےوں میں کمی کرائے گی جس پر اب ٹرانسپورٹس کی جانب سے کراہوں میں پانچ فیصد کمی کر دی گئی ہے اور اسے سارفین نے ناکافی قرار دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں زیادہ کمی ہوئی ہے آپ اونٹ کے موموں زیرے کے مطابق اس کے مترادف کمی کر رہے ہیں تو یہ کمی ناکافی ہے عوام نے اس کمی کو مسترد کر دیا ہے لیکن مختلف شہروں میں صورتحال کیا ہے بات کریں گے لہور میں ہمارے نمائندے حمایست موجود ہیں شبیر حیدر شبیر الہور میں کیا عمل درامت شروع ہو گیا جو کراہوں میں کمی کی گئی ہے اور عوامی رد عمل کیا اس پر جی پٹرولی مسنوات کی کمی کے بعد عوام تک رلیف نہیں پہنچ سکا پٹرولی مسنوات کی قیمتیں تو کم کر دی گئی ہیں مگر پبلک ٹرانسپورٹرز کی جانب سے کراہوں میں کمی تحال دکھائی نہیں دی رہی دعوے کیا جا رہے ہیں جی کہیں پہ پانچ فیصد کراہوں میں کمی کر دی گئی کراہوں میں کتنے فیصد جہاں پر میں سے وقت موجود ہوں یہ لاری اٹھا بادامی باغ ہے یہاں پر اگر بات کریں تو یہاں پر کچھ مسافر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ ان سے کیا کراہ ہے مسنوات کیا جا رہے ہیں السلام علیکم جی مردان اچھا آپ پتائے گا کہ پہلے کراہیا کتنا دیتے تھے تو آج کتنا کراہ پہلے بھی دوہزار اب بھی دوہزار آپ نے پوچھا نہیں ہے کیوں کہ پیٹرول کے قیمتیں کم رہے ہیں پوچھا ہے کہ انہوں کی رہے ہیں کہ نہیں یہ پہلے بھی تھی اور آج ہوئی ہے پہلے بھی یہ اتنا کراہ ہے اور آج ہوئی ہے پرولی مسنوات کی کمتوں میں کبھی کے بات پگیا رہا ہے نہیں نہیں کوئی نہیں کم یوں آپ کیا کہنا چاہیے کم ہونا چاہیے نا عوام تک ریلیس چلنا چاہیے ملنا چاہیے عوام شrika ملتناب علیکم اللہ مردان کا کتنا کرائے لے رہے ہیں اٹھار سو پچاس دو ہزار کی پرچی دیا ہے دو ہزار کی کٹ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں اٹھار سو پچاس ہے ابھی یہاں پر دو ہزار کے دے رہے ہیں مردان پر دیکھے وہ تو پچھلا تھا کون سا پچھلا وہ پچھلا جو تیل پیلا مہنگا تھا نا سستہ تھا مہنگا تھا ابھی دوسری ہوگا یہ پندرہ پندرہ سو لے لے میں نے یہ دیکھو یہ چھ لکھا ہوا یہ پندرہ پندرہ ہے یہ دو سیٹے میں نے دیا پندرہ سو لیا مصافر سے بات کی وہ کہہ رہے ہیں میں نے دو ہزار نہیں پندرہ سو پچاس لے رہے ہیں آپ نے کہاں جانا ہے سرگوڈا کتنا کرایا دی ہے ابھی تو میں جا رہا ہوں ادھر سے میں آیا تھا نو سو پچاس دیئے تھے میں نے پہلے کتنا کرایا تھا پہلے بھی اتنا ہی تھا کرایا کام نہیں ہوا یہ سب فراد ہے کوئی کرایا نہیں میں پرچی میری جے میں میں جاؤں گا تو اب ادھر سے ڈھار دے جاؤں گا ادھر سے ساڑے نو سو پہلے بھی تھا یہ کہاں سے لی ہے بھرچی سرگوڈا سے سرگوڈا سے ادھر کتنے کے لی ہے ادھر آپ لوں گا میں نیو کھان والوں سے ڈھار بھی گی پہلے بھی اتنی تھی اتنا کوئی پاس فراد جی بالکل جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ یہاں پہ اتنے بچارے پریشان ہیں جو دعوی کیے جا رہے ہیں کہ پٹرولی مسنات کی قیمتوں میں کمی کے بعد قرائےوں میں کمی کر دی گیا ہے لوگوں کو اتنا رلیف دیتی ہے مگر یہاں پر اگر دیکھیں تو آ کر اگر گرانڈ ریالٹی آپ دیکھتے ہیں تو قرائےوں میں کمی بالکل نظر نہیں آ رہی لوگ جو ہیں وہ پورے قرائے دے کر جانے پر مجبور ہیں کیونکہ یہاں پر چیکنگ کے لیے اگر آتے ہیں تو ایک بار جب چیکنگ کے لیے آتے تو تب کچھ دو چار جتنے بھی آنے والے مسافر ہوتے اس وقت ان کو قرائے کم لے لیا جاتا ہے مگر اس کے بعد دوبارہ پھر جو ہے وہی پرانے قرائے وصول کیا جاتے ہیں اور لوگ جو ہیں گریب آدمی جو ہے مسافر جو سفر کرنے والا وہ مجبور ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی منزل تک پہنچنا ہوتا ہے وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ پچاس رپی آس رپی آس رپی آیا زیادہ لے رہے ہیں تو ان کو اپنے منزل تک پہنچنے کے لیے مجبوری ہوتی ہے مگر یہاں پر جو بیٹھے ٹرانسپورٹر ہیں وہ ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں دوسری جانب جو حکومت کی جانب سے اور میک میں ٹرانسپورٹ کی جانب سے بنائے کی ٹیمیں ہیں وہ بھی کوئی خاطر خواف فائدہ نہیں دے پا رہی کہ گریب آدمی کو فائدہ دیا جا سکے یہاں پر جو اگر ریالٹی ہے وہ حقیقت یہی ہے بہت شکریہ لہات سے شبیر حیدر مارسات موجود ہے اور میرے خیال میں لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے اور ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے شاید ہم سارا کچھ حکومتوں پر ڈال دیتے ہیں کہ جی حکومت کچھ نہیں کرتی ہم خود بھی اپنے لئے ایک دوسرے کا احساس نہیں کرتے کچھ نہیں کرتے اگر حکومت نے پیٹرولی مصنوات کی قیمتوں میں کمی کی ہے تو ریلیف ٹرانسپورٹرز کو پہنچانا چاہیے عوام کو لیکن وہ ہیں کہ انہیں بلیک مل کرتے ہیں اور موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں جب تک میرے خال میں ڈنڈا نہیں اٹھایا جائے گا حکومت کی طرف سے تب تک یہ معاملہ جھوکاتوں رہے گا رکھ کرتے ہیں ملتان کا آسف بلوچ وہاں پر موجود ہیں ملتان میں کیا حال آتے ہیں آسف کیا وہاں پر قرائے میں کمی ہوئی جی بیٹرولی مصنوات کی قیمتیں کم ہوئی ہیں تو جو سمراد ہیں وہ عمام تک پہنچنا بھی تھوڑے بہت شروع ہوئے ہیں خاص طور پر جو ٹرانسپورٹرز نے کرائے بڑھائے ہوئے تھے اب اس میں پانچ حصد تک کمی آئی ہے اور ملتان آر ٹی اے نے خود نئے جو کرائے نامے ہیں وہ ہر ایک جو یہاں پر بس ٹینڈ ہے وہاں پر آویزہ بھی کر دی ہیں تقریباً پانچ حصد کی کمی کی گئی ہے شہریوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کمی کافی ہے کہاں جا رہے ہیں ڈیڑھا غازی خان پہلے کتنا قرائے تھا اور اب کتنا اور جو کمی ہوئی ہے اس سے آپ مطمئن ہیں پہلے پانچ حصد روپے قرائے لیتے تھے آپ یہ چار سو اسی لے رہے ہیں کم سے فور ففٹی تو ہوتا بیس روپے ڈیسکاونٹ کی ہے یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پچاس حصد روپے کم ہونا ہے ہاں ہاں حصد روپے کام کی ہے یہ پچاس کم کرنے چاہیے یہ ساڑھے چار سو ہونا چاہیے آگے پانچ سو تھا نا اب انہوں نے چار سو سی کی ہے ساڑھے چار سو ہونا چاہیے جو یہاں پر مطافر حضرانت ہیں ان کا کہنا ہے کہ جناب بیس بیس روپے کم کیے گئے ہیں جیسے ڈیرہ غازی خان کے بیس روپے کم کیے گئے ہیں لاہور کے جو ہیں وہ قرائے نامے میں اگر ہم آپ کو دکھائیں گے تو جو آر ٹی اے نے یہاں پر عویزہ کی ہوئے ہیں اس کے مطابق جو لاہور کا قرائے تھا اس میں ایک سو دس روپے کی جو ہے وہ کمی کی گئی ہے اسی طرح جو بولتان سے راولپنڈی میں بھی تقریباً جو ہے وہ سو سے ڈیرہ سو روپے کی کمی ہے تو یہ مختلف جو قرائے جات ہیں ان میں کمی کر کے ہر ایک جو یہاں پر اڈے ہیں جو بس اڈے ہیں ان کے اوپر یہ عویزہ بھی آر ٹی کی جانب سے کر دیا گیا ہے لیکن پھر وہی سب سے بڑا سوال اور حکومتوں کے پاس جو عمام ہیں وہ یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جب بھی دو سے تین روپے جو ہے پٹرول مہنگا ہوتا ہے تو قرائےوں میں منہ مانہ اضافہ کر دیا جاتا ہے لیکن اب کیونکہ کمی واضح کمی ہوئی ہے پجلی زبا بھی ہم نے دیکھا تھے کہ جو ہے وہ کمی ہوئی تھی اور اب بھی کمی ہوئی ہے اس کے باوجود جو قرائےوں میں کمی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے جیسے پٹرولیم اسٹوانات کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو دیگر جو چیزیں ہیں وہ بھی مہنگا ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو شہری یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ کمہ سکم کے راہوں میں واضح کمی کی جائے تاکہ جو مکمل سمرات ہیں پٹرول کے کمی کے وہ ان کو مل سکے شکریہ آسف بلوش ملتان سے بتا رہے تھے اور عوام نے اس کمی کو ناکافی قرار دیا ہے تو بہت سے جگہوں پہ کمی کی ہی نہیں گئی اور کی گئی ہے تو پانچ فیصد کی گئی ہے جو کہ ناکافی ہے اور اگر قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس میں منمانہ اضافہ تو ہم دیکھتے ہیں لیکن اس ریشو سے اس تناسب سے کمی بلکل نہیں کی جاتی جو کہ یقینی طور پر افسوس ناکم ہے اور میں خیال میں حکومت کو سختی سے خود عمل درامت کروانا ہوگا اس کمی کے اوپر عوام کو ریلیف پہنچانا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ایک شخص کی جو کہ 18 سال تک ناظرین جو یہاں 18 سال تک اپنے ہمسائے کا بجلی کا بل بڑھتا رہا ہے کین ویلسن نامی یہ شہری تھا جو کہ 2006 سے اپنے اپارٹمنٹ میں اکیلا رہتا تھا اور اس کا کہنا ہے کہ جب اس کا بجلی کا بل مسلسل کئی ماہ سے بڑھتا گیا تو اسے فکر ہو گئی کہ کین ویلسن ہر ماہ باقاعدگی سے بل تو بڑھتا ہے اس نے اس بجلی فرہم کرنے والی کمپنی کے نمائندے کو بھی بلایا کہ آخر مسلہ کہا ہے جی میرا اتنا بل بڑھتا کیوں جا رہا ہے میں تو اکیلا بند ہوں تو انہوں نے میٹر چیک کیا اور پھر اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا کہ وہ اپنے اگلے فلیٹ کا بل بھی بڑھتے رہے ہیں اور بجلی حکام کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ وہ 2009 سے یہ بل بڑھتے چلے جا رہے تھے اور اپنی تحقیقات میں یہ بھی ان کو معلوم ہوا کہ ان کے میٹر کا نمبر دوسرے فلیٹ کے نمبر پر بھیج جاتا رہا ہے کمپنی نے کین ویلسن کو اس کے نقصان کا ازالہ کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے لیکن پاکستان میں ناظرین اگر ایسا ہوا ہوتا تو آپ بھول جائیے کہ آپ کو کوئی جرمانہ دیا جاتا ہے یا آپ کو کوئی ریلیف دیا جاتا ہے یا وہ بل جو آپ نے اپنے ہمسائے کا بھرا ہے یہاں پہ تو کنڈے ڈال کے بجلی چوری کی جاتی ہے اور وہ بھی پھر عام سارفین سے آپ سے مجھ سے وہ بل وصول کیے جاتے ہیں اور یہاں پہ تو یہ ایک عام سی بات ہے بجلی چوری والا معاملہ خیر آگے بڑھتے ہیں اور کچھ بات ہو جائے میک میں موسمیات کی کاوشوں کی اور انہوں نے خدشہ ظاہر کر دیا ناظرین کے رمہ برس ہوا میں نمی کے تناسب کی وجہ سے جو سماغ ہے اس میں کئی گناہ اضافہ ہو سکتا ہے ہر سال سماغ کا سامنا میں رہتا ہے اور اس کی وجہ سے بہت سی بیماریاں بھی ہوتی ہیں جو سانس کی بیماری کے مریض ہیں اس کی شدت بڑھ جاتی ہے سائنس کی مریض ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ بارشیں بھی معمول سے کم ہوں گی اس بار سماغ کے مزر اثرات کی وجہ سے زکام بخار اور جو موسمی اثرات ہوتے ہیں دیگر بیماریاں ہیں وہ بھی جنم لیتی ہیں تیب بیمارین یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے مشورہ ہے شہری ماس کا استعمال لازمی کریں اور موسم برسات کے اختتام کے ساتھ ہی ستمبر سے اکتوبر کے وسط تک سماغ میں اضافہ ہو سکتا ہے خاص طور پر پنجاب کے اندر چاہے وہ پاکستان کی طرف کا پنجاب ہو یا بھارت کی طرف کا پنجاب ہو وہاں پر جو فصلوں کی کٹائی کے بعد اس کو جلانے کا سلزلہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے پولیشن کی وجہ سے جو مقابلہ ہم دیکھتے ہیں ہر سال جو بھٹے ہوتے ہیں جس پہ اینٹوں کو پکایا جاتا ہے اینٹے بنانے والے بھٹے اس کے اوپر جو ایس اوپیز ہیں عمل نہیں کیا جاتا زگ زگ کی ٹیکنالوجی متعارف کروائی گئی تھی تاکہ سماغ میں کم ہی لائے جا سکے لیکن جو بھٹے اس پہ عمل درامت نہیں کرتے وہ بھی عالودگی کا بائز بنتی ہے تو کس طرح سے اس سے چھٹکارہ ممکن ہو سکتا ہے ڈاکٹر اجاز احمد صاحب مہر محلیات ہمارے صرف موجود ہیں ایک تو یہ بتائی گا کہ اس بار جو خدشہ ظاہر کر رہا ہے مہر محلیات آپ اس کی تصدیق کریں گے کہ سماغ پچھلی بار سے زیادہ ہونے جاری ہے کیونکہ لہورت ہم نے دیکھا کہ پچھلی بار بھی کئی کئی روز تک سرے فیرس رہا پوری دنیا میں نمبر ون پہ آتا رہا عالودگی میں سماغ میں جی اسلام علیکم بہت شکریہ جی سماغ کا ایشو تو ائر پولوشن کے ساتھ منسلک ہے اور ہماری ایر ابھی تک اتنی پلوٹیٹ ہے بلکہ دن بہت دن بڑھتی جا رہی ہے جب تک کہ کوئی موثر اقدامات وہ نہیں ہوتے یہ سلسلہ رہے گا اور جو وارش کی کمی کی باعث جو ہوتی ہے وہ اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کمی ہو جائے گی کہ وہ پرو لانگ پیریٹ سماغ کے ہو سکتے ہیں جس سے آپ نے کہا کہ جو بڑی ضرورت ہے اس وقت کہ ایسے اقدامات ابھی سے شروع کیے جائیں اپنے آپ کو ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم پریپیر ڈیزاستر کو منیج کرنے کے لیے جو پریپیرنیس کی ضرورت ہے وہ ہم کام کرتے ہیں ہم مکمل نہیں کرتے جب ہو جاتا ہے پھر ہمیں ہماری دوڑے لگ جاتی ہیں تو آپ یہ درہ روشنی ڈالی گا کیا کیا اقدامات ابھی ہو سکتے ہیں تاکہ اس سے بچا جائے دیکھیں تو سب سے اہم جو ایشو ہے جو روٹ کاؤزز ہے وہ تو ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے ٹرانسپورٹ سیکٹر اگر ابھی سے پریشر کیے جائے لوگوں کو خاص طور پر جو ٹو ویلر ہیں ٹری ویلر ہیں رکشہ ہیں پپرک ٹرانسپورٹ بسز اور ٹرکس ہیں کہ وہ اپنی جو ٹیوننگ وغیرہ کو بہتر کریں ان کے جو دھوان نکلتا ہے اس کو منیمائز کرنے کے لیے جو آئل استعمال کرنے ہیں اس کی جو بہتر فرم ہے اس کو استعمال کریں کیونکہ تقریباً یہ ستر سے ایسی بیسر جو کنکیبیوشن ہے وہ ٹرانسپورٹ سیکٹر جو ہے وہ پروائیڈ کرتا ہے اچھا مازی میں جو سب دیکھتے رہے کہ سپریم کورٹ کو یا ہائی کورٹ کو بھی فیصلے کرنے پڑے بچوں کے سکولوں کے ڈیز میں کمیل آنی پڑی جو میں ہفتے اتواع کی چھٹی کرنے پڑی تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹرافک میں کمیل آکے ٹرافک کو کنٹرول کرتے ریگلرائز کر کے اس میں کمیل آئی جا سکتی ہے اس موج میں اس میں بہت سگنفکنٹلی اس میں کمیل آئی جا سکتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ ٹرافک کو کمیل کرنا بھی ضروری ہے لیکن اس سے پہلے آپ وہ اقدامات بھی ساتھ ساتھ کریں کہ جو ٹرافک چل رہی ہے وہ انوائرمنٹل فرینڈی ہے یا کم از کم جو اس کی امیشنز ہیں جو کنٹرولز ہیں وہ ہوں کیونکہ یہ اگر آپ نے لاہور میں کابو کر لیا ہے اور کجرہ والا اور جو اس سے ملہکہ جو شہر ہیں جی وہ اگر اسی طرح وہاں پہ پولوشن ہے تو ظاہر ہے کہ پولوشن جو ہے ائر پولوشن خاص طرح پر وہ موو کرتی ہے وہ ضروری نہیں کہ ایک جگہ پہ اگر پولوشن کی ہے تو وہ وہیں پہ ہوگی جس طرح انڈیا سے جو پولوشن ہے وہ ہماری طرف آتی ہے ہم دیکھتے ہیں ہر سال مقابلہ ہوتا ہے لاہور اور دیلی کا کبھی وہ آگے کبھی ہم آگے ہوتے ہیں اچھا جو فصلوں کی جلائی ہے وہ کتنا بڑا فیکٹر ہے اس میں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں یہ پنجاب کی جتنی بھی بیلٹ ہے پاکستان میں بھی بھارت میں بھی وہاں پہ کسان جلاتے ہیں فصلوں کو اس موسم میں اس کا کتنا اثر ہوتا ہے اس پر اس کا بھی جو سب سے زیادہ جو اثر ہے وہ جو ٹرانسپورٹیشن کا ہے اس کے بعد یہ جو فصلوں کو جلانے کا ہے اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں پریکٹس ہوتی ہے خاص حرور پر سلتیوں میں جو اوپن ائر برننگ ہوتی ہے کودے کی کہ کودے کو ہم نے جہاں پہ ایک جگہ پہ کٹھا کیا اور اس کو جلا دیا بجائے اس کے کہ اس کو منیج کریں اس کی بھی بہت بڑی کنٹیویشن ہے ہم نے کافی حد تک ہیٹوں کے بھٹے بغیرہ وہ جو ہے اس کو منیج کیا ہے زگزیک ٹیکنالوجی انٹروڈیوز ہوئی ہے لیکن وہ بھی ایسا ایک ایشو ہے جس کو مزید دیکھنے کی ضرورت ہے اور پھر انڈسٹری جو ہے اس کو ریگلورائز جو ہے تو کیا گیا ہے لیکن پھر بھی وہ نیشنل انوارمنٹل کوالیٹی سٹینڈرز جو ہیں ان کے مطابق جو ہے اپنے جو امیشنز ہیں وہ ان کو کنٹرول نہیں کریں تو یہ تین چار ایسے ایک نامات ہے دوگ سب یہ کارخانے انڈسٹری پولیشن ٹرافک اور یہ سائے چیزیں تو پوری دنیا میں بھی ہیں چائنہ کے اندر بھی ایک ٹائم پہ بہت زیادہ مسئلہ رہا ہے سموگ کا یا پولیشن کا انہوں نے کس طرح سے اوورکم کیا اور وہ کیا تکنولوجی تھی جو ہمیں بھی استعمال کرنے چاہئے دیکھیں ان کے جو گاڑیاں ہیں وہ اگر ہم اپنی بسوں کو کمبیر کر لیں وہاں سے تو آپ کو بہت زیادہ فرق نظر آئے گا ان کا جو دعاں ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں ان کی جو گاڑیاں ہیں وہ بہت مینیشد ہوتی ہیں ان کے جو کٹلیٹک کنورٹرز وہ اپلائی کرتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں ہم لوگ ان کی ٹیوننگ بہت بہتر ہوتی ہے ان کے جو آئل جو یوز ہوتا ہے وہ قوالیٹی اس کے جس ٹینڈرز ہیں وہ اس کو مینٹین کرتے ہیں ہمارے ہاں اگر آئل آپ کو دو نمبر بھی ملتا ہے تین نمبر اور چار نمبر بھی ملتا ہے تو وہ جو آئل کی بننی ہوتی ہے گاڑیوں کے اس میں تو اس سے جو پلوٹنٹ جو ہوتی ہیں وہ زیادہ وہ بھی خطرناک زمینے میں آتے ہیں آپ نے جس طرح شروع میں کہ یہ بیماریاں بہت زیادہ اس سے جو وہ پھیلتی ہیں لیکن اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے جو دھیاڑی دار جو مزدور ہیں ان کی جو دھیاڑیاں ماری جاتی ہیں تو ایک بہت بڑا اکنومک لاؤس بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہے تو وہ جو ترقی آفتہ ممالک ہیں انہوں نے اس چیز کو وہ تھرور آؤٹ دا ائیئر اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ائیئر پولوشن جو ہے صرف ان چار پانچ اچھا ڈاکر صاحب ایک چیز یہ بھی بتائے گا کہ یہ ساری چیزیں اینٹوں کے بھٹے ہو گئے یا ٹرافک کتنی تعداد میں ہے ہماری یہ تو پورا سال اتنی ہی ہوتی ہے تو اس موسم میں ایسی کیا تبدیلی رنمہ ہوتی ہے ہوا کے دباؤ میں جس سے یہ سماغ جو ہے یہ پولوشن جو ہے یہ مولک ہو کے رہ جاتی ہے اور اس کے وجہ سے یہ سارے اثرات رنمہ ہوتے ہیں ذرا ٹیکنکلی بتائی گا سرتیوں میں بنیادی طور پر چونکہ درجہ ارارت جو ہے وہ کم ہوتا ہے رات کے ٹائم پر خاص طور پر درجہ ارارت کم ہوتا ہے تو وہ جو ضررات ہیں وہ نیچے سیٹل ہونا شروع ہوتے ہیں وہ بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ ایک جگہ پہ کنسنٹریٹ ہونا شروع ہوتا ہے جو جو سردی بڑھتی ہے وہ اس طرح ہی وہ ضررات جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو سماغ کا مسئلہ جو ہوتا ہے لیکن پولوشن اگر ہم دیکھیں تو تو یہ ہی دہتی ہے لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہمیں دکھائی نہیں دیتی پورا سال ان مہینوں میں اچھا دورانیا کیتنا ہوتا ہے سماغ کا تو ڈسٹرپنس کے اوپر ہے کہ اگر زیادہ زیادہ جو ہے وہ ہوا کی اگر مومنٹ زیادہ ہے تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائیں گے اگر وہ ہوا تیز ہے تو وہ جلدی ہو جائیں گے اس کے علاوہ اگر ہم ویسے دیکھیں تو عموماً درجہ حرارت کی جب دات کے خاص طور پر درجہ حرارت جب کم ہوتا ہے جو کہ عام طور پر نومبر دسمبر میں شروع ہو جاتا ہے لیکن اس سال جو پریڈکشن ہے وہ یہ ہے کہ اکٹوبر میں بھی اس کے امکانات ہیں کہ وہ درجہ حرارت جائے وہ نیچے جائے گا تو ایک تو اگر بارش ہو جائے اس سے وہ سیٹل ہو جاتی ہے نیچے بیٹھ جاتی ہے جس کی وجہ سے کافی بارشوں کا ابھی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اس بار معمول سے کم ہوں گی آپ کی پریڈکشن بھی یہی ہے میری پریڈکشن جو بھی محکمہ موسمیات کیونکہ ان کے پاس جو ایکپمنٹ وہ زیادہ سوفیسٹیکیٹڈ ہے لیکن جو ابھی تک کہا یہ ہی جا رہا ہے جو ایکسپرٹس وہ یہ ہی کہتے ہیں کہ اس پار جو بارشوں کی بہت شدت چہتنا ہو سکتی جتنی کے نارمل وہ ہوتی ہے لیکن یہ تو باز کار یہ موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں وہ اس کی وجہ سے کلائمیٹ چینج بھی ہے بہت شکریہ سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا حکومت کو ذمہ داری ادا کرنے ہوگی اور ایٹوں کے بھٹے ہوں دھوہا شوڑنے والی گاڑیاں ہوں یا فصلوں کو آگ لگانا ہوگی ساری چیزوں میں احتیاد برتنی ہوگی اگر احتیاد برتنے تب ہی آپ محفوظ رہیں گے اپنے قریبی لوگوں کو اپنے بچوں کو اپنی فیملیز کو محفوظ رکھ سکیں گے اور آپ اپنے طور پر کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ماس کا استعمال زیادہ کیجئے اور اپنی صحت کو بچ دائیے اپنے محول کو اپنی افتیضہ کو محفوظ بنائیے تو آگے بردنے ناظرین اور کچھ بات ہو جائے اس ٹورنمنٹ کی فیصل آباد میں جو جاری ہے پی سی بی کے ذریعہ تمام چیمپینز ونڈے کپ پانچ ٹیم میں مدے مقابل ہیں اپنے ہی پلیئرز ہیں اپنے ہی ٹیمز ہیں آج ہونے جا رہا ہے رزوان کی مارکھور کا مقابلہ شاہین چاہ فریدی کی لائنس کے ساتھ میچ ہوگا سے پہر تین بجے اور فیصل آباد میں یہ میچ ہونے جا رہا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کے میچ پر بات کریں پچھلی پرفارمنس کی بات کریں کچھ سکور کی بات ہو جائے اب تک پانچ ٹیبل پر کس نے کتنا سکور بنایا ہے یہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیتے ہیں لیکن جو شکوا ہے کرکٹ پندیتوں کو جو کرکٹ فینس کو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک کوئی بھی ہم نے ایسا کارنامہ دیکھا نہیں ہے ان ٹیمز کا جس کو دیکھا جائے کہ جی ٹیلنٹ ہمارے سامنے آ گیا ہے تو یہ ناظرین یہ سکور بورڈ ہے جس میں ابھی تک جو مار خور ہے جو کہ محمد رزوان اس کو لیڈ کر رہے ہیں تین مائچز کھیلے ہیں انہوں نے تینوں کے تینوں جیتے ہیں کوئی مائچ ابھی تک نہیں آ رہا تو پوائنٹس ایبل پر ان کے جو پوائنٹس ہیں وہ سینتیس ہیں اسی طرح سے پینتھرز کی بات کیا جائے تو پینتھرز نے تین مائچ ٹوٹل کھیلے ہیں دو میں کامیابی حاصل کی ہے ایک مائچ انہوں نے ہارا ہے پوائنٹس انہوں نے حاصل کیے ہیں تیس اور ان کی دوسری پوزیشن ہے سٹیالینز کی بات کر رہے ہیں تو بابر آزم کینگ بابر آزم جن کو کھا جاتا ہے گو کہ ابھی تک انہوں نے 50 سے اوپر سکور نہیں کیا تھا گزشتہ روز کا جو میچ ہے اس میں 106 انہوں نے سکور بنایا ہے اور سینچری بنائی ہے اور جو اپنے ان کے ناکدیم تھے ان کو کسی حد تک جواب دیا ایکن پھر بھی ان پر تنقید ہو رہی ہے کہ جی بابر جو ہے اپنے کھلاڑیوں میں چھوٹے چھوٹے بھی جو بچے ہیں نئے پلیئرز ہیں ان کے سامنے بھی اگر وہ پرفارم نہیں کر بار ہے یا کوئی قابل زکر کارکردکی نہیں دکھا رہے تو پھر کیا کریں گے تو دو میچ جیتے ہیں سٹیالینز نے دو میچ انہوں نے کھیلے ہیں ایک جیتا ہے ایک ہارا ہے چودہ پوائنٹس بنایا ہے لائنز کی بات کریں تو دو میچ انہوں نے کھیلے ہیں کوئی میچ نہیں جیتا دونوں کے دونوں ہارے ہیں اور پوائنٹس ٹیبل پہ ان کا جو نمبر ہے وہ ون ہے اسی طرح سے ڈالفنز کی بات کریں تو دو میچ کھیلے دونوں ہارے ہیں اور کوئی بھی میچ انہوں نے جیتا نہیں ہے تو ان کا زیرو پوائنٹ ہے ابھی تک تو یہی کارکردکی ہے دیکھتے ہی ہیں کہ آگے چل کے کیا ہوتا ہے لیکن ابھی تک بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ٹیم جو چیز کرنے والی ہے آخر کیا گرمی کا اثر ہے کہ وہ پرفارم نہیں کر پا رہے چھتی سنتی سے زیادہ کوئی اوور کھیل نہیں پا رہا کوئی بھی جو اوپنر ہے وہ جم کے نہیں کھیل پا رہا اور کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے تو آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے تو اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں ہم آج ساتھ موجود ہوں کے سید محمد عویز سینئر سپوس جنرلسٹ ہیں عویز بھئی آپ کو پاکستان مورننگ میں ویلکم کہتے ہیں کیا بجا ہے کہ ابھی تک کوئی بھی ایسی کار کرتے کی ہمارے پاس نہیں آئے جس کو ہم دیکھیں کیسے کہیں گے جس مقصد کے لیے یہ میچ ہوا تھا یہ ایونٹ ہوا تھا کہ ینگ ٹیلنٹ کو تلاش کیا جائے وہ اُبھر کر سامنے نہیں آبا رہا اسلام علیکم ایک تو آپ کو پتا سب سے بڑا ایسو کا جو تنتید ہو رہی ہے وہ خاص کر کسی چیز پر ہو رہی ہے کہ ابھی تک آپ کی تینز بے شک پرفارم کر رہی ہیں بابرازم کی بات کریں آپ کچھے نک میں نظر آ رہے ہیں آپ دوسرے پلیئرز کی بات کریں اپنا جتنے بھی آپ تو سمت کی بات کر لیں دوسرے لڑکے جو ایک تھوڑے بہت نئے نام بھی ہیں وہ آپ کو پرفارم کرتے میں نظر آ رہے ہیں لیکن سب سے زیادہ جس وقت لمحہ فکری ہے اور تنقید ہے وہ ہے آپ کے چیزنگ کے اوپر آپ دیکھیں نا کہ جس ٹیم نے ابھی تک ٹوس جیتا ہے اس نے جیتا ہے چیزنگ کی یہاں تو ٹیم اس طرف جا نہیں رہی ہے اس ٹیم کو پتہ ہے کہ ہماری اتنی سخت ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ چیز کر سکیں اور یہاں پر ہم مار کھاتے ہیں کیونکہ انٹرنیشن سٹینڈرز کی جب ہاں بات کرتے ہیں جب تک آپ گوڈ چیزر نہیں ہوگے تو آپ کی ٹیم اتنی سٹرانگ نہیں ہوتی چیزنگ کے اندر اچھا عویز بھائی یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو اوپنرز ہیں ہماری تمام ٹیمز کی اگر ہم بات کر لیں ان کے اوپر سب سے پہلی ذمہ داری تو ان کے اوپر ہوتی ہے کہ وہ جم کر کھیلیں کوئی پارٹنرشپ بنائیں ذمہ داری لیں کہ انہیں اگر سب سے پہلے بھیجا گیا ہے تو سب سے بہتر پرفارم بھی کرنا چاہیے اوپنر بھی کسی قسم کی پرفارمنس نہیں دے رہے میڈل آرڈرز اور ٹیل انڈرز سے پھر کیا دبک کو رکھی جائے دیکھیں ایک چیز تو اس کے اندر جب آپ آپ کو بتا ہے جب یہ ٹورنمنٹ سٹارٹ ہو رہا تھا بہت سے لوگوں نے تنقید بھی کی تھی کہ بڑا غلط آئیم ہے کیونکہ آپ نے اگلے مہین ہے بلکہ اگلہ مہین آئی کہ آپ نے انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ کیلئی ہے تو آپ واپس وہ ونڈے موڈ سے ٹیسٹ موڈ کے اندر سوچ کیسے کریں گے اوپنس کی بات کریں آپ کو بتا ہے اتنا زیادہ انویسمنٹ ہمارے ٹیم میں کی بھی ہے چاہے وہ آپ بات کریں عبداللہ شفیق کی بات کریں چاہے آپ دوسرے پیس کی بات کریں ساؤڈ شکیر یہاں تک ہے آپ کو بہتا بڑے پوری طریقے سے یہاں پر فلاپ رہے ہیں that means میں نے کہا کہ آپ کے کہیں نہ کہ وہ پوائنٹ سیٹ میں سوکر چل رہا ہے یہاں تو پریشر بہت زیادہ پلیئرز کے دماغ پر یہ بیٹ چکا ہے کہ شاید اس ٹورنمنٹ سے ہمارا فیچر ڈیسائیڈ ہوگا کہ ہم لوگ چاہے چیمپنس ٹرافی کے لیں گے یا اگلی جو سیریز آپ کی آنی ہے دوسرے انڈ پہ جب اوپننگ دیپارٹمنٹ کی بات کریں جب چیزنگ کی میں بات کر رہا تھا کہ آپ کے اوپننس کے اندر اتنی پریشر لینے کی سخت ہی نہیں ہے کہ وہ چیزنگ کر سکیں یہاں پر جا کے فری فلو کرکٹ کھیل سکیں ہمارے جتنے بھی پلیئرز کو آپ دیکھیں آپ کو پریشر ہے اس کے اندر نظر آتی ہیں بالزون سے ضرور گرف کر رہا ہے تھوڑا سکا لو رہا ہے لیکن آپ کے مدل آرڈ کی بات کروں یہاں تک آپ کا مدل آرڈ بھی اتنا سسٹینیوال آپ کو نظر نہیں آتا جو کہ پاکستان کے جو سوکت منٹورز ان کے ساتھ موجود پاکستان ٹیم ان کو اس کے اوپر جونسا ہے کانٹیوی بھی ہیں ساتھ میں جواب دی بھی ہیں آخر مسئلہ کیا ہے بات کرتے ہیں چیز میں آپ کو پتا ہے ویرات کولی کرنے یا بڑے بڑے کل ٹریویس ریڈ کو آپ دیکھ رہے جس طریقے سننے کل انگرینڈ کے خلاف رینکس کے لیے ان جیسے نام آپ نے اگر بنانے تو دائٹ میز آپ کو اپنا ڈلیر کرکٹ کھیلنی پڑتی ہے اب تک اس ٹورنمنٹ میں بات کر رہے ہیں اچھی بات ہے کہ آپ کا کراوڈ بہت اپنے لڑکوں کو بزی رکھا آپ نے اماؤنٹ بہت بڑی کی ہے لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں جو چیزنگ کی آپ کی ایبیلیٹی ہے وہ صاف پتہ لگ رہا ہے کہ وہ ایکسپوز ہو چکی ہوئی ہے کہ آپ کے جو پلیئرز ہیں ٹیم ہیں وہ اتنی ندر ہے کہ وہ کرتی ہے کہ ہم اپنا جا کے پہلے چیزنگ والے معاملے اپنا ذہن بنا لیں کہ بس یہی پرفارمنس تھی جو آگے بھی دکھے گی یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور نکھر کے سامنے آئے گا اُبھر کے سامنے آئے گا اور وجوہات کیا ہیں کیا صرف گرمی ہی ایک فیکٹر ہے یا پھر ان کو پتا ہے کہ ہم جیتے ہیں آرہے ہیں ہمیں ایک بڑی اماؤنٹ تو ملی جائے گی تو اصل ریزن کیا ہے لیکن گرمی ایک فیکٹر تو کیونکہ ہیٹ بھی ہوتی ہے پھر سوالت ہیمیڈیٹی لیول بھی ہے میں نے کہا نا پھر جب آپ فلیڈ لیٹس میں کھیر رہتے ہیں زیادہ تر لڑکے تو پاکستان کھیل چکے ہیں پاکستان کی دوڑ کے اندر ہیں ایک ماچ اس کو کھیل چکے ہیں پاکستان کے لیے سینئر ایکسپیرینس پلیئرز ہیں اپنا کوئی ینگسٹرز ہیں اور لوکل پلیئرز ہیں نا مطلب یہ انٹرنیشنل پلیئرز تو نہیں ہے کہ ان کو ویدر کا پتا نہ ہو یا اسے یوسٹو نہ ہو میں نے وہی کہا نا دیکھیں آپ اس کو کوئی ایکسکیوز بنانا نہیں سکتے لیکن مسئلہ میں نے کہا نا سے وہی سیکلوجیکل ہے آپ کی ٹیم بھائی کرنا ہی نہیں چاہتی چیز آپ پاکستان نیشنل ٹیم کو ٹھا کے دیکھ لیں چاہے وہ ٹی ٹوینٹی وڈ کپ جو ہم نے جیتا تھا دوزار نو کا اس کے اندر آپ کی ٹیم تھوڑا بہت چیز کرتے ہوئے آپ کو نظر آئی تھی یا انڈیا کے خلاف جو آپ نے 126-127 جو نوٹ آٹ کیا تھا اس کے اندر آپ کی ٹیم چیز کرتی ہوئے نظر آئی اس سچ نزدیک آپ مجبتہ ہیں کون سی اننگز کے اندر سوائے فخر زمان کو نکال دیں او نیزلینڈ والا ایک مائچ ایسی کون سی آپ کو میچ آپ کو نظر آئی انٹرنیشنل کے اندر جہاں پر ہم نظر ہو کے ہم نے چیز کیا اور ٹیسٹ کرکٹ تو دور کی بات ہے ہم ٹی ٹوینٹی میں بھی اب چیز نہیں کر پاتے کیوں ہمارے لڑکوں کے اندر وہ سخت ہی نہیں ہمارے میڈل آٹر کیونکہ میڈل آٹر ہمیشہ چیز کو جتواتا ہے آپ کا میڈل آٹر میں سٹپ آپ کرتا ہے بابر نے کل پر فارم پر فارم ضرور کی ہے انہیں سو رنز کی ہیں لیکن چلو اگر میں دوسرے پلیئرز کی بات کروں جو میڈل آٹر کے اندر بابر کے ساتھ کھیلتی ہیں یہ آپ کے فیچر کے اندر ہیں ان لڑکوں کے اگر بات کروں ان کی پر فارمنسز کام پر ہیں عبداللہ شفیق کو آپ دیکھ لیں وہ برے طریقے سے فلوپس سائم ایوب کی میں بات کروں اتنا زیادہ انویسمنٹ بابر کے اوپر کیا ہوئے مجھے نہیں پتا کہ اس کے اکل سے بات کیوں نہیں جاتی کہ بھائی وہ جو نو لک شوٹ ہے جو آپ کی بڑی مشہور ہو چکی ہے اور بھائی اس کو دماغ سے نکال دو اسی بال پر آپ آؤٹ ہو رہے ہو بار بار وہ جب تک دماغ سے نہیں نکلے گا سریعہ کل کے اگر میچ کی بات کی جائے سٹالینز اور ڈالفنز کے میچ کی تو ڈالفنز کی ٹیم 272 انس کے تاقب میں 97 پر ہی ڈھیر ہو گئی ہے مطلب یہ تو لگتا ہے کہ آپ کھلنا ہی نہیں چاہ رہے آپ جان مارنا تو بہت دور کی بات ہے یا جم کے مقابلہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے مجھے ڈالفنز کا علاہ کبھی کبھی یاد آتا ہے آپ کو یاد ہو کراچی ڈالفنز یہ ایک سنس میں ٹیم ہے اور آپ کو یاد ہو کراچی کنگز جو پی ایس ایل کھیلتی ہے دونوں کا ایک ہی چیز ہے کیوں مجھے یاد ہے کراچی کنگز کے اندر بھی اتنے بڑے نام موجود تھے ٹیم کے اندر آن دا پیپر کی بات کروں کہ وہ دنیا کی کسی بھی ٹیم کے خلاف کھیل سکتی تھی یہی ان کا حال ہے آپ ناموں کو دیکھ لیں قاسم اکرم کے اوپر اتنی زیادہ بات ہوتی ہے کہ انٹر نائنٹین کو انہیں لیڈ بھی کیا لیکن برے طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ ہم نے یونگسٹرز کو یہاں چانس دینا ہے آپ یہاں پر کیا کرنے ہو بھائی اکل کے دشمن ہو تب اس لیے وہ بیچ میں بچارہ کھیلنے آئے کیونکہ سینئر پلئر ہے کہیں نہ کہیں آپ کو پتہ کہ ٹیم جب پرفارم نہیں کر رہی تو سینئر پلئر سٹپ اپ کرتا ہے کہ یار اٹیس ایک ون مل جائے تو شاید بوسٹ آپ کا واپس آجے لیکن کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کچھ اس وقت جو ڈالپنز کی بات کریں سارے معاملات ان کے خراب چل رہے ہیں اگر انہوں نے کہ ٹیم یونٹ کو بیٹھنا پڑے گا ان کے پاس کہ بھائی اتنی اچھی سائڈ ہے کیوں نہیں آپ کا جو ابھی تک ایک ماچ جیتنے میں کامیہ وہ ہے لیٹرلی ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ آپ دیکھیں بہت بری طریقے سے فلاپ ہوئے ہیں بلکل ایسی ہے بہت شکریہ آپ سید محمد عویس موجود ہے اور اب کیا کھلاڑی کھلنا نہیں چاہتے کھل بھول گئے ہیں یا پھر کسی قسم کا دباؤ ہے آخر وجہ کیا ہے اس کو سنجیدگی سے نہ صرف تلاش کرنا ہوگا اس وجہ کو بلکہ کھلاڑیوں کو واپس کھل کی طرف لانا ہوگا کیونکہ پاکستان کے اندر بچہ بچہ جو ہے وہ کرکٹ کا دیوانہ ہے اگر کرکٹ ہی اس طرح سے کولیپس کر جائے گی تو پھر میرے خیال میں ایک بڑا لاؤس سے جانا چاہے گا اور اس کے لیے فوری طور پر جو اقدامات ہیں وہ کرنے کی ضرورت ہے آگے بڑھتے ہیں اور بات ہو جائے رونالڈو کی جو کہ مائناز کھلاڑی ہیں فوٹبال کے اب دنیا میں رونالڈو کا سکھا بھی جلے گا جی ہاں شورائے فارک فوٹبالر کرسینو رونالڈو کے نام کا سکھا نکالا جا رہا ہے پرتوگال ملک میں اور عظیم کھلاڑی تو ہیں ہی اپنے ملک کے انہیں نوازنے کے لیے ان کی تصویر والا جو سات یورو کا سکھا ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے سکھے کو رونالڈو کی کمیز نمبر سات کی اکاسی کرتے ہوئے یورو سیون کا نام دیا گیا ہے جس پر رونالڈو کی تصویر کے ساتھ سی آر سیون اوبرا ہوا ہے جس طرح سے آپ اس میں دیکھ بھی رہے ہیں اور یہ سکھا ملک بھر میں کرنسی کے طور پر قابل قبول ہوگا رونالڈو نے پانچ بار دنیا فوٹبال کا سب سے بڑا عزاز بیلن ڈی آئی وارڈ کے اپنے نام کیا اور یہ عزاز انہیں حاصل ہے انہوں نے پورتگال کو دوہزار سولہ میں یورو کپ میں چیمپینز بنایا تھا اور حقیقت تو یہ ہے کہ پورتگال نہیں بلکہ رونالڈو پورتگال کی پہچان بن چکے ہیں اور جتنے بھی فینز ہیں فوٹبال کے اس میں سے ایک بڑا جو فین کلب ہے وہ رونالڈو کا فین ہے ان کا فالوہر ہے ایک بڑا عزاز ہے ایک بڑے پلئر کے لیے اس سے پہلے وہ اپنی دھاگ بٹھا چکے ہیں یوٹیوب کے اوپر ریکارڈ دنا چکے ہیں اور یہ ریکارڈز بنانے کا سلسلہ ان کی طرف سے جاری اور ساری ہے تو اب مہابرہ تن نہیں بلکہ حقیقت میں رونالڈو کا سکھا چلے گا دیگر ہمیش اس پہ بات ہوگی دلچسپ خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک بڑے کے بعد ناظرین ویلکم بیک صبح خیر امید کرتے ہیں آپ کی صبح خیریہ سے گزر رہی ہوگی اور اب بات کرتے ہیں ناظرین اس موضوع پہ جس کی خواہش لیے ہر پاکستانی آج کل ویزا آفیسز کا رکھ کر رہا ہے جی ہم امیگریشن کے لیے گھومنے کے لیے یا مختلف جابز کے لیے اپلائے کر رہے ہیں پاکستان کے نوجوان دنیا میں سفر کرنا اور دنیا کے مختلف ممالک گھومنا تو ہر کسی کا خواب ہوتا ہے اور خاص طور پر ترقی فضیر ممالک کے رہائشیوں کا جو بہتر زندگی کے لیے اپنا ملک چھوڑنا چاہتے ہیں اپنوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو احتیاط کرنی ہوگی بہت ضروری ہے یہ کہ پاکستان سے جو بیرون میں ملک جانے والے خواہشمن طلبہ ہیں ان کو بیرون میں ملک شادی کے جھانسے میں کہیں آپ کے ساتھ فراڈ نہ کیا جائے کیونکہ بہت سے ایسے کیسے سامنے آ چکے ہیں بہت سے لوگ کو ڈنکی کے ذریعے بھیجوائے جاتا ہے آپ سے پوری اماؤنٹ تو ہتھیالی جاتی ہے ایجنٹس آپ کو دھوکے میں رکھتے ہیں اور آپ کو یہ بتاتے نہیں ہے کہ آپ کو کس زرائے سے وہ بھیجنا چاہ رہے ہیں تو پاکستان میں 26 ایسی ویزا ایجنسیاں ناظرین جو کہ گورنمنٹ نے بلاک لسٹ کر دی ہیں جی ہاں ان کی تعداد 56 اب بتائی جا رہی ہے تو لائسنس کینسل کر دیے گئے ہیں اس لیے کہ یہ فراڈ کر رہے تھے تو اس فراڈ سے کیسے بچا جا سکتا ہے یہ ہم اس پر آج بات کریں گے اس کے لئے سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو بھی اپلائے کرنے والا چاہے وہ سٹوڈنٹ ہے ویزا پہ یا جاپ پرمیٹ کے لئے کسی بھی مقصد کیلئے اپلائے کر رہا ہے اس کو پتہ کیسے چلے گا کہ اس کا ایجنٹ اس کے ساتھ کوئی فراڈ کرنے جا رہا ہے وہ کیا امکانات ہو سکتے ہیں there are several کافی چیزیں ہیں جو آپ کو علامنگ ہونی چاہیے جو ایجنٹ آپ کو یہ کہ کہ ایلس نہ ہو تو کوئی بات نہیں آپ کا ویزا لگ جائے گا اچھا straight away it's a red alarm bell آپ کے ایلس ہونا ضروری ہے and you have to have minimum band کن ممالک میں in the UK میں UK کی بات کرنے ہوں اس وقت ہاں جی تو ایلس کرنا if you're a student یا آپ نے کارس کی طرف جانے جو سکل ورکر کا روٹ ہے اس روٹ پہ بھی جانے سیٹیفکٹ یہ چیزیں آپ کی پوری ہوتی ہیں and obviously آپ کی انگلیش لینگوج اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ آپ سب چیزوں کو پاس کر سکھو کوئی بھی ایجنٹ آپ کو کہے کہ اس کے بغیر آپ ہو سکتے ہو that's fraud after Brexit ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ بڑے مسائل رہے COVID کے بعد بھی Brexit کے بعد بھی وہاں پہ مہنگائی میں بے پناہ اضافہ ہوا jobs میں کمی باکے ہوئی ہے اور جو لوکلز ہیں ان کو بھی سہی طرح سے jobs مل پا رہے ہیں تو ان کی رہنمائی کے لیے وہ بہت سے ایسے ہزاروں لاکھ سٹوڈنٹس جو وہاں پہ جاپ کے لیے جانا چاہتے ہیں یا پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا مشورہ آپ کا میرا یہی مشورہ ہے کہ اپنی پوری ریسرچ کر کے جائیں UK بہت ایکسپنسیف کنٹری ہے رہنے کے لیے رہائش ایسے ہی بہت ایکسپنسیف ہے وہاں پہ قرائے کے گھر آج کال مل ہی نہیں رہے کیونکہ اتنی امیگریشن آرہی آ چکی ہے جو سکلڈ ویکرز جا رہی ہیں وہ چاہرے یہاں پہ گھر بیچ کے گاڑیاں بیچ کے بزنیسز بیچ کے کروڑوں خرچ کر کے وہاں جا رہی ہیں وہاں جا رہے ہیں کمپنیز فراؤڈ ہوتی ہیں بسٹ ہو چکی ہوتی ہیں ان کو دوبارہ کاؤز خریدنا پڑتا ہے پھر فیفٹین ٹوینٹی تھاؤزن پاؤن میں سو آپ پوری ریسرچ کر کے جائیں میک شو آپ ایک ریلائیبل اور ایک لیگل پرسن کے ساتھ آپ پہلے رابطہ کریں جب بھی آپ کو اپلیکیشنگ کریں کیونکہ پاکستان میں جو میں نے دیکھا ہے یہ ایجنسی سیسٹم زیادہ چلتا ہے تو اس وجہ سے بہت سارا فراؤڈ ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ ایجنس سے رابطہ کرنا چاہیے یا کوئی انڈیویجلی خود بھی اپلائے کر سکتا ہے اس میں کے چانسز کم ہو جاتے ہیں انڈیویجلی خود اپلائے کر لیں لیکن وہاں کسی لیگل کنسلٹن کو لے لیں جو انگلند میں موجود ہو جو آپ کو بہتر گائی کر سکتا ہے چیک ہے وہاں پہ اتنے سلسٹر فرمز ہیں آپ کسی سے بھی رابطہ کر لیں وہ آپ کو ایک اچھی پرائیس پہ آپ کو ایک اپلیکیشن آپ کی در اپپرچونیٹی سکن کے لوگوں کے لیے جس طرح آپ نے بتایا کہ کمپنیز ہیں جو کمپنیز ہے جو کمپنیز لینا چاہ رہے ہیں جنیوین بھی ہیں لیکن کیونکہ اتنے سیادے فراود ہو چکے ہیں تو اب ہوم آفیس جو ہے وہ زیادہ اس پہ کرکٹاون کر رہی ہے لاشتیر پولیسی کو بھی ریوائز کیا گیا یوکے کی طرف سے جی ارننگ پوٹینشل انہیں اتنے ترشولد ہائی لے کے گئے ہیں ٹھیک ہے اب دوبارہ جنیوری میں پھر ہائی ہو جائے گا ترٹیہ تاؤزن ہو جائے گا آپ کو پیالی ٹیکسز آپ کے سی وی انٹیوی پروسیس اب تو اتنے انٹیوی ہوم آفیس کر رہے ہیں سو آپ کے ساتھ بیری کھرفل ان ہاں آپ آپ ریسرچ فل کر کے کریں اور آپ راشد صاحبہ ہم نے دیکھا کہ لاشت یر اپنے سپاؤس کو گرہ بلانا چاہ رہے ہیں کسی کو سپانسر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی فیس میں بھی کئی گنا اضافہ کر دیا گیا تو کتنا اضافہ ہوا ہے سب سے زیادہ کیونکہ پہلے ایٹین تھا اب اوپر کے ٹوانٹی ایٹ اور جنویر ایٹی ایٹ سو وہاں پہ ٹرٹی ایٹ کو مانا لوکل کیلے مشکل ہو جاتا ہے ٹرٹی ایٹ ٹرٹی ایٹ ٹھاوزن پاؤنڈ ٹھاوزن پاؤنڈ جی اور یہ رف آیڈیا کیا ہے کتنے پاکستانی روپیز بن جاتے ہیں یہ ٹائمز کر لے ٹرٹی سکسٹی فائی ٹرٹی سیمٹی سے تو مطلب it's quite a handsome amount تو آپ کو انیولی اتنا کمانہ پڑتا ہے then you can call your spouse اگر اس سے کم تھشولد ہے تو پھر ہوم آفیس آپ کو ویزا نہیں دیتا ٹھیک ہے اور جو سٹوڈنٹس جاتے ہیں کیا انہیں وہاں پہ اللہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ جاب بھی کر سکیں کچھ سپیسیفک آرز ان کو اللہ کیا جاتے ہیں یا بالکل اجازت نہیں دی جاتے ہیں بالکل صرف ٹوینٹی آرز ان کو لیگل ہی اللہ ہوتے ہیں لیکن ٹوینٹی آرز پہ وہاں گزارا نہیں ہوتا کیونکہ وہاں پہ اگر آپ ون بیڈروم اپارٹمنٹ بھی لیتے ہو تو منمم فائیونڈرڈ پاؤنڈ لگتا ہی اگر آپ کے پاس رکم بھی ہونی چاہیے جانے سے پہلے ہوم آفیس بھی آپ کو کہتا ہے سٹوڈنٹس کے لیے تو اب ٹو نائن منٹ کیونکہ ایکیڈیمک لی ون یار وہ کالکلیٹ کرتے ہیں وان تاؤزن ان ترٹی فائی آرزن ان ترٹی فائی لندن ترٹین ہونڈ ان ترٹی فائی انسائی لندن تو اتنے آپ کے پاس رکم ہونی چاہیے اچھا راشد صاحب ہم نے دیکھا کہ بہت سے سٹوڈنٹس ہیں بہت سے نوکری پیشہ لوگ ہیں جو یہ آسلی ہے کہ ہم پیپر ماریج کر لیں گے وہ کوئی نہ کوئی ذرائع ڈھونڈتے رہتے ہیں یہ کتنا سکسیسفول ہے کتنے کیسے ایسے آپ کو سامنے آتے ہیں جو کہ آپ سے مدد مانگتے ہیں پھر اس میں کامیابی نہ ملنے کے بعد جو میں نے جن جن کیسے کو میں نے ڈیل کیا سب میں بہت پروبلمز آئی ہیں بہت ساری ایسے ہیں جو پیپر ماریج کر کے چلے گئے ہیں اور وہاں پہ ان کو دمیسٹک ابیوس میں کوئی نہ کوئی کیس میں فساد ہی ہے کریمینل ایکشنز کے اندر تو یہ بھی چیزیں یا ایسی کمپنیز بھی ہیں جو پیپر ماریج کے لیے آپ کو موقع فراہم کرتی ہیں اور پیسے لے کے ایسا کرواتی ہیں مجھے پیسنلی نہیں پتا اس طرح کی کمپنیز لیکن پاکستان میں ضرور ہیں جو یہ سب جہاں سا دیتے ہیں جو بلکل دیتے ہیں اور وہاں جا کے انسان پھس جاتا ہے سو میں یہی کہوں گی کہ بہت موتات رہے ہیں کیونکہ اس طرح کی بری ایجنسیز جو آنا بہت فراڈ کر رہی ہیں اور انہوں نے نہیں دیکھنا آپ نے کتنے کروڑوں خرچے ہیں انہوں نے دیکھنا ہے کہ پیسے کیسے نکلوانے ہیں ٹھیک ہے اور بچنا ہوگر کسی نے اس فراڈ سے اس کے لیے لیگل بے کیا ہے صحیح طریقہ کیا ہو سکتا ہے میں یہی کہوں گی ہوم آفیس کی ویب سائٹ ہے اس پہ آپ جائے جو بھی وہاں پہ لیگل ریکوائیمنٹس ہے وہ آپ پوری طرح سمجھے اگر آپ پوری کر سکتے ہیں تو اپلیکیشن ڈالیں آپ کو ایجنسی کی تھوڑ جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود بھی کر سکتے ہیں اور یا آپ وہاں کا لوکل وکیل لے لیں جس بھی کنٹری میں آپ جا رہے ہیں اچھا یکوی میں تو آپ آتا رہے ہیں کہ ایکسپنسز بہت ہیں جو بھی اس طرح سے نہیں ہے بہت مسائل بہت زیادہ ہیں آپ کا مشورہ کی آپ کی رسرچ کیا کہتی ہے کہ سرودنٹس کو ناکری کے لیے جانے والے لوگوں کو کہاں کا روک کرنا چاہیے پہر that's a tough question لیکن اس وقت بہت سارے لوگ obviously America Canada تو open ہے ہی ہے لیکن a lot of people are traveling to Poland to Spain یورپ کی طرف بھی جا رہے ہیں کافی پولیش لوگ یا مالٹا جا رہے ہیں وہاں پہ کافی اچھی اپرچونیٹیز ہیں یوکی میں میں گھوں گی کہ اگر آپ پوری ریسرچ کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں تو جائیں لیکن آپ کو awareness ہونی چاہیے باقی یورپین کنٹریز میں تو اپرچونیٹیز بھی ہیں ارنگ کا پٹینچل بھی ہیں تو آپ اس رخ بھی کر سکتے اچھا بہت سے ایسے بھی کیسز ہم نے دیکھے ہیں جس میں وہ لوگ اپلائے کرتے ہیں وزٹ ویزا اور پھر وہ وہاں پہ جا کے سکپ ہو جاتے ہیں یا غائب ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی سیاسی پناہ مل جائے یا جب وہ پکڑے جائیں تو پھر کوئی ایسا کیس بنا لیں جس کے اندر انہیں وہاں پہ گورنمنٹ سپورٹ کر لے یا اجازت دے رہنے کی اس صورت میں کیا ہوتا ہے اگر آپ غائب ہو جاتے ہیں وزٹ ویزا کے اوپر جا کے تو پھر آپ کو کن نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتے ہیں بہت مشکلات ہوتی ہے آپ کو آپ لیگلی ارن نہیں کر سکتے مطلب آپ کی جو بھی انکم ہے آپ نے یا تو کوئی ایسا آپ کو بندہ مل جائے جو آپ کو انڈر ہند پیمنٹ کرے گا which is very difficult in England کیونکہ ہر چیز آپ کو پتا ہے وہاں پہ رولز ان ریگلیشنز بڑے ٹف ہیں تو اگر آپ کی ارننگ ہی منمم تھریشول سے بھی بلو ہے کیونکہ وہاں پہ تو منمم پیر آور ہے اس سے بھی بلو ہے تو آپ کا سوائیول بہت ٹف ہو جاتا ہے تو آپ کو مطلب I think you have to think 10 times before آپ اس طرح کا کوئی ایکشن لے اور آپ اگر کہیں جوب بھی کریں گے تو وہ آپ کو بلیک مل کر سکتا ہے جو اس پر کر رہے ہیں آپ بغیر سیلری کی آپ اس کے پاس جوب کرتے رہیں گے آپ کے اور جو اچھی کمپنیز ہیں وہ آپ کو لیں گی بھی نہیں کیونکہ ہوم آفیس وہاں پہ اگر چھاپا مار لے تو آپ پکرے جاتے ہیں آپ ڈیپورٹ سٹریٹ وی ڈیپورٹ ہو جائیں گے تو فائدہ نہیں اور لائف ٹائم کے لئے بلیک لسٹ بھی ہو جائیں گے بلکل بلیک لسٹیڈ ہو جاتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ لیگلی جائیں اگر آپ کا واقعی اسائلم کا کیس ہے اگر آپ کی جنیون سرکمسٹانسیز ہیں تو وہاں پہنچ کے آپ فوراں ڈیکلیئر کر لیں ہوم آفیس آپ کو ساہول کریں اسائلم میں آپ نے بتایا کہ کون کون سی کٹیگریز ہو سکتی ہیں جس میں آپ کو سیاسی پناہ مل جائے یا آپ کو لیگلائز کرنے کے چانسز ہوں گورنمنٹ کی طرف سے بہت ساری آپشنز ہیں اگر آپ نے اسائلم کرنا ہے پلیٹیکل اسائلم ہو سکتا ہے ریلیجیس اسائلم ہو سکتا ہے پہ بھی اسائلم ہو سکتا ہے تو آپ دیکھ لیں اگر آپ اس کٹیگری میں فال کرتے ہیں اگر آپ کو یہاں پہ تشید ہوتا ہے جان کا خطرہ ہے دن آپ کو ریفیجی سٹیٹس ملتا ہے پھر آپ وہاں پہ اسائلم اور یہ پروسس ٹائم کتنا ہوتا ہے راشدہ سبہ اوہ it takes time مطلب اس میں کئی سال بھی لگ سکتے ہیں بہت سال بہت سال لگ سکتے ہیں بہت سال لگ سکتے ہیں جان جی جی جیسے سٹیوڈنٹ ویزا 3 ویکس کیتے ہیں ہم آفسز 6 ویکس لگ جاتے ہیں اگر آپ نے سکل دو میں کٹی آیا تو 6 ویکس کیتے ہیں 12 ویکس لگ سکتے ہیں لیکن 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 there is a فاسترک option as well آپ نے 500 پاؤنڈ اکسٹرہ پے کرنے تو آپ کو 5 ویکن döیز آپ کو دیسیجن مل سکتا ہے اگر آپ 1000 پاؤنڈ اکسٹرہ پہ کرتے ہیں 3 ویکنڈ اسیلیم کی کیسی ایسی ہوتی ہیں اسیلیم کی کیسی ایسی ہوتی ہے تو وہ ایسای لگ جاتا ہے آپ کو سیکلمنٹ کرتے کرتے ہیں اگر آپ کس ویزا میں کتنی اماؤنٹ آپ کی درکار ہوگی اور اس میں آپ کے چانسز بھی ہوں گی کتنا آپ کو بینک بیلنس یا بینک سٹیٹمنٹ آپ کو شروع کرنی ہوگی جس میں آپ کے لیے پروسس میں بھی آسانی ہو جائے گی سٹوڈنٹ کے لیے جاپ کے لیے امیگریشن کے لیے انساری کٹیگریز کے لیے ٹھیک ہے جو سٹوڈنٹ کا ہے نا ہوم آفیس نے ایک منیموم تھرشول کیوئی ہے جو لندن کے اندر رہتے ہیں وہ 1335 پر منت ان کو دکھانا چاہیے فر در فرس 9 منتھ ٹھیک ہوگی ہے کیونکہ ایک ایک دیمک وانیر ہوتی ہے لیکن ایکچوال 9 منتھ ہوتی ہے وہ آپ کے اکاونٹ میں ہونے 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 ہیں جب بھی اپنے ٹریول کے انہیں بینک سٹیٹمنٹ بھی ویریفائی کرنی ہے جو سکلڈ ویکر ہیں کچھ کمپنیز ایسی ہیں جو آپ کے ایکسپینسز بیر کر لیتی ہے تو آپ کو بینک سٹیٹمنٹ نہیں دکھانا پڑتا ہے کچھ کمپنیز جو نہیں بیر کرنی وہ پھر آپ کو فینننچلی اپروف کرنا پڑتا ہے کہ اتنے منس کی مرے پاس پیسی ہیں سفایف کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کا پروسس کمپلیٹ ہو جائے گا جی بلکل بلکل ہوتا ہے بہت سارے گئے ہیں ہماری پاکستانی بہن بھائی بہت وہاں پہ سکلڈ ویکر کے تھو بھی گئے ہیں سٹیورنس بھی گئے ہیں انڈیا سے بنگلہ دیش سے کتنی ہی ساؤت ایجن کنٹریز ہیں وہ وہاں پہ بہت بہت میگریشن ہوئی ہے اچھا کتنے عرصے کے بعد آپ کو کچھ گرین کارڈ ہے یا آپ لیگل ہو جاتے ہیں آپ کو کتنے عرصے کی پابندی ہوتی ہے آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے آپ جہاں مرضی جائیں اور اس سے پہلے آپ کو وہاں پہ قیام کرنا پڑتا ہے بلکل لیکن یہ لیگل طریقہ ہے یہ لیگل جو نون لیگل طریقہ ہے اس کے بھی لیڈر رولز ہیں جو اگر آپ اللیگل ہو چکے ہیں یا آپ کی تیفرنٹ روٹ کا ہے کیونکہ وہاں پہ بہت ساری روٹس ہیں کئی لوگوں کے بچے ہو جاتے ہیں پریٹیش بچے ہو جاتے ہیں اس کی پناہ پہ ان کو ملتا ہے ایک ٹین یا روٹ ہے ایک فائیو روٹ ہے there's different routes جس پہ آپ کو بہت شکریہ بہت شکریہ راشتہ ہمیں صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی ناظرین اور یہ تمام وہ درائے ہیں جس سے آپ لیگل طریقے سے جنون طریقے سے آپ اپنے روزگار کے لیے تعلیم کے حصول کے لیے جا سکتے ہیں اور اسائلم کے لیے بھی آپ کو اپلائے کرنا ہوگا تو اس کے لیے بھی یہ مفید بھی ہو سکتا ہے اور آپ غلط طریقوں سے اپنی رقم سے بھی ہاتھ دو بیٹھیں گے اور آپ کو پابندیوں کا جیل کا ڈیپورٹ کرنے کا بھی سامنا ہو سکتا ہے آگے بڑھتے ہیں ناظرین اور کچھ بات ہو جائے معروف عالمدین مولانا تاریخ جمیل صاحب کی جن کی جو تصاویر ہیں ویڈیو ہیں وہ بڑی وائرل ہیں کیونکہ انہوں نے بال لگوایا ہیں انہوں نے بالوں کی جو تعداد ہے اس میں اضافے کے لیے ہیٹ ٹرانسپلانٹ کروایا ہے جو کہ اکثر لوگ کروا رہے ہیں آج کل سوچل میڈیا پر مولانا تاریخ جمیل صاحب کی کئی ویڈیوز اب گردش کر رہی ہیں جس میں انہیں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کلینک میں موجود ہیں اور وہاں پہ ڈاکٹر پہلے ان کے بالوں کا معاینہ کرتے ہیں پھر ویڈیو میں بزائے ڈاکٹر صاحب کو کے بعد سر پر سرجیکل کیا پہنے ہوئے دیکھا گیا ہے تو مولانا تاریخ جمیل صاحب نے ڈاکٹر کو سو روپے کے نوٹ پر اپنے دستخط کر کے دیے اور ہیٹ ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے مولانا تاریخ جمیل یا ان کے بیٹے کی جانب سے کوئی تصدیق سامنے نہیں آئی لیکن اوبیسٹی بات ہے کہ اس سارے ٹریٹمنٹ سے یہ باضح ہو چکا کہ وہ ہیٹ ٹرانسپلانٹ کے لیے وہاں پر موجود تھے اور اس سے پہلے کہ ہم اگلے ٹاپک کی طرف جائیں ایک اہم معاملہ ہے زمبابے میں کہت کی وجہ سے خورا کی کمی کی وجہ سے دو سو ہاتھیوں کو مارنے کا پلان ہے بہت ہی تشویشناکی خبر ہے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد رزیم ویلکم بیک بات ہوگی اس اہم معاملے پر اہم موضوع پر جنوبی افریقہ کے خطہ ہے جہاں پہ زمبابے کا ملک اور یہاں پہ حکومت کی طرف سے زمبابے کی خوش سالی کی وجہ سے جو وہاں پہ غزائی قلت پیدا ہو چکی ہے اب یہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے شہریوں کو خوراک دیں گے اور وہ طریقہ انہوں نے اپنایا ہے ہاتھیوں کو زبا کر کے دینے کا جو کہ بہت ہی تشویشناک بات ہے اقوام متحدہ کے مطابق زمبابے کی کل عبادی ہے تقریباً بیالیس فیصد جس کی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکی ہے یہ عبادی اور ساٹھ لاکھ سے زائد افراد ایسے ہیں جنہیں خوراک کی کمی کا سامنا ہے اور نومبر تا مارچ کے دوران غزائی مدد کی انہیں ضرورت ہوگی تو میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے اب یہ کہ زمبابے کی تقریباً نصف عبادی شدید بھوک کے باعث خطرے کا شکار ہے اور سنگین صورت تحر سے نمٹنے کے لیے اب زمبابے نے دو سو ہاتھیوں کو حلا کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ میں یہ بتایا گیا ان کے وزیر محلیات کی طرف سے کہ ہاتھیوں کا شکار ان علاقوں میں کیا جائے گا جہاں یہ انسانوں پر زیادہ تر حملہ آور ہوتے ہیں زمبابے میں اس سے قبل انیس سو اٹھانوے میں بھی ناظرین ہاتھیوں کو زبا کیا گیا تھا اور اب ایک بار پھر سے یہ معاملہ زیر غور ہے زمبابے پارکس این وائل لائف ایتھارٹی کے ترجمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہاتھیوں کی تعداد میں ایک بڑے حد تک اضافہ ہو چکا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ چوراسی ہزار ہاتھی وہاں پر موجود ہیں جبکہ جو کپیسٹی ہے زمبابے میں ہاتھیوں کو پالنے کی وہ تقریباً چالیس پنٹالیس ہزار کی قریب ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ضرور سے زیادہ ہاتھی ہیں اس لیے پھر ہم ہاتھیوں کو مارنے جا رہے ہیں اور اس سے پھر اپنے لوگوں کی خوراک کو پورا کیا جائے گا معاملہ سنگین ہے سنہ راجہ صاحبہ اینیمیل رائٹس ایکٹیویسٹ ہماری ساتھ موجود ہیں اس لیے پھر اینیمیل رائٹس ایکٹیویسٹ اس لیے پھر اینیمیل رائٹس ایکٹیویسٹ اس لیے پھر اینیمیل رائٹس ایکٹیویسٹ اور ریسنٹلی جو یہ ماملات ہو رہے ہیں میں بہت ساری انٹرنیشنل تین کے ساتھ کنیکٹیو سپیشلی ان کے ساتھ جو وہاں پر چاہ رہے ہیں کہ پلان ڈی 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 بیا جائے لیکن حال ہی میں انہیں جو وہاں پر ریجک کیا ہے you know very well جب جب گلوبل وائلنٹ سپااتی ہے جس میں پانی کی قلت ہو جاتی ہے غزہ کی قلت ہو جاتی ہے تو اینیمیل مائیگریٹس ایکٹیویسٹ اور جب ایک باری تعداد میں اینیمیل کی مائیگریشن ہوتی ہے تو راستے میں آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں اور آپ کے سٹیز ہیں وہ اگریسلی دیکھینیٹلی ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے لیکن there is a no way کہ آپ ان کو مار دیے جائے جب آپ کو پتا تھا کہ آپ کی تعداد بڑھ رہی ہے اور there is a lot of humans ہے کہ آپ انیمیل کی پاپولیشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں آپ نے اس ٹرین کاروائی تو نہیں کی گئی اب جب سر پہ سر سے پانی گزر گیا تو یہ آپ بلکل بھی کہہ رہی ہیں سننا صاحبہ لیکن آپ نے آپشن بی کی بھی بات کی وہ آپشن بھی کیا ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر ممکنہ طور پر آپشن اے سے لے کے آپشن زیت سکتے ہیں کہ اکورڈنگ تو سبسپاس پیورٹی پر بات کروں گی کہ جب آپ کو پتا لگ رہے کہ آپ کی گلوبل وارمک آ رہی ہے ہلکا سا سائن آ رہا ہے آپ کی ایلیفنٹ کی تعداد بڑھتی چاہ رہی ہے تو وہاں کی حکومت کو ہی چیتا ہے یہ ہومین بھی ہوتا ہے جس میں آپ میل ایلیفنٹ کو میل ایلیفنٹ کو نیوٹر کر دیتے ہیں آپ کی میل کو نہ چھڑیں جس میں ان کی پاپولیشن جو ہوتی ہے وہ پر کنٹرول پلان ہوتا ہے جو کہ ہر جگہ ازمایا جا رہا ہے ہر جگہ کیا جا رہا ہے اب جب ایلیفنٹ آ گئے ہیں ایلیفنٹ آ گئے ہیں ایلیفنٹ آ گئے ہیں ایلیفنٹ آ گئے ہیں اس کے بعد ابھی کہہ رہے کہ ہم نے ان کو مارنا ہے یہ صحتحال ہمیں نہیں پتا کہ یہ پلاننگ کیوں گئی ہمارے سامنے کیا یہ جو لوجک ہے کہ لوگوں کے پاس خوراک نہیں ہے تو انہیں ہاتھی مار کے کھلا دیا جائیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے یہ فیصلہ غلط یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے ہمیں کوئی اخیار نہیں ہے جان لینے کا لیکن سم ٹائم سم ٹائم جب آپ کے اوپر کہتے ہیں ایک عذاب اللہی پہلے بھی اثا ہوتا ہے کہ جب گلوبل ورن یہ جب اینیمل مائیگریٹ کرتا ہے خوراک کی قلت کی وجہ سے اور آپ کا کلائمٹ جب پتم ہو جاتا ہے گاس نہیں اکتی بارش نہیں ہوتی پانی نہیں ہوتا بہت سارے انیمل ہیں ایلیپنٹس کے علاوہ بھی جو ان کی طرف تجارت کریں گے شہروں کی طرف رخ کریں گے اور وہ تباہی کریں گے یہ تو ڈیفنیٹلی ایک پوائنٹ ہے لیکن اس کی اوپشن ہے there is a lot of options کہ ان کی گورنمنٹ اپیل کریں there is a lot of اوپنیزیشن جو ایلیپنٹس کے اوپر ورکنگ کر رہی ہیں نہ نہ کرتے بھی کہ وہ کچھ زیادہ نہیں at least 100 and 150 ایلیپنٹس سنچوں پر آپ اپنند امبانی کو لے لیں who is always welcome جو کہ ہاتھی کو ولی کرتا ہے اچھا بلکل وہ کرتے ہیں اور ان جیسی شخصیات کو بھی اب اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جہاں پہ غزائی قلت ہے لوگوں کو کھانے کے لیے نے مل رہا انہیں خود آگے آنا چاہیے ان ممالکوں بھی آگے آنا چاہیے ترقیات ہیں ممالکوں جو کہ ان کو اپنے پاس بلا سکتے ہیں منگوا سکتے ہیں اگر زمبابی کے پاس وہ کیپسٹی نہیں ہے بالکل زمبابی کے پاس اگر کیپسٹی نہیں ہے there is a lot of land پاکستان کے علاوہ بھی ہم بھی اگر چاہیے سکتے ہیں لیکن انٹرنیشنل جو ایکسپرد ہیں ساوت افریقا there is a lot of centuries there is a lot of habitat of elephants in fact جو ہمارا ہے ہائر لینڈ بہت بڑی سکتے ہیں اگر یہ چاہیں تو یہ خود بھی آ کر ہاتھ بڑھائیں اور ان کو بھی غزہ پچھائیں ان کو بھی charity کریں زمبابی سفر کر رہا ہے اس ٹائم اور elephant کی بھی ہلس کریں اچھا سنسیب پا جس طرح آپ نے آنند امبانی کی بات کی ہم نے اپنے ناظرین کو بھی دکھا رہے ہیں کہ وہ جانوروں سے خاص طرح ہاتھیوں سے ان کی بڑا لگاؤ ہے انہوں نے پالے بھی ہوئے ہیں تو آپ جیسی شخصیات یا کچھ انجیوز خود رابطہ کر لیں ان کو اس صورتحال سے آگاہ کر دیں اور ان سے کہیں کہ جی اگر ہاتھیوں کو مارا جا رہا ہے تو بہتر نہیں کہ آپ انہیں اون کر لیں آپ انہیں بلوالیں اپنے ملک میں دیکھیں بیسیکلی ابھی ہم تک یہ خبر پہنچی ہے کہ ہاتھیوں کو مارا جا رہا ہے تو ایک طرح کی یہ بھی جو لاسٹ کنورسٹیشن ہوئی اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپشن ہی کیے جا رہے ہیں ایسا نہیں کہ جب آپ ایک آپ سر سے پہنچ گزر جاتا ہے دیفنیٹلی آپ کچھ ایسی چیز رائیڈ ڈاؤن کرتے جسے پوری دنیا میں حیلتہ مچ جاتا ہے وہ تو انہوں نے کر دیا دیفنیٹلی there's a lot of organization جب آگے ہاتھ پڑھیں گے اور ہم بھی رہے ہیں وہاں پہ چڑیا گھروں کے اندر بچے ترستے ہیں کہ ان کے پاس ہاتھی ہو ہاتھیوں کے ساتھ بچوں کا لگاؤ محبت کا ایک رشتہ ہے تو پاکستان اس میں کیا کر سکتا ہے کم از کم جتنے کی وہ دیکھ بال کر سکتے ہیں پاکستان کو پاکستان میں موجود انجیوز کو حکومت کو خود رابطہ کرنا چاہیے زمبابے سے اور وہاں سے مگوائے جا سکیں کیا یہ یہ پاسیبیلیٹی بھی دیکھتی ہیں آپ نہیں میرے خیال ہے پاکستان تو ان کے لیے بہتر جگہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس جو حال ہی میں there's a lot of elephant in zoo دیکھ بال نہیں کی جائے سکے ان کی صحیح صحیح کریں آپ option میں میں پاکستان کو کبھی بھی نہیں رکھوں گی کیونکہ آلریڈی ہم یہاں پر zooز کے خلاف fighting کرے تل ابھی بھی ایک ہٹری موجود ہے جس کے لیے fighting کی جا رہی ہے لیکن ہمارے یہاں تو ان کے حصے کبھی پالیا جاتا ہے ٹھیک ہے honestly speaking میں جو ہوں میں بھی آئی علمی ہے لیکن بات سچ ہے honestly speaking یہ بہت horrible reality ہے کہ یہاں پر خود نیاب جانور نیاب جانور جو ہے وہ starving سے مر رہے ہیں تو ہم کیا ان سے مدد کریں گے بلکہ ہمارے ملک کو مدد کی ضرورت ہے کہ یہاں سے دوسر کچھ اچھا یہ جو officials ہیں جو officials ہیں زمبابوے میں ان کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم ان جگہوں پہ ان ہاتھیوں کو مار رہے ہیں جہاں پہ اکثر ہاتھی حملہ آور ہو رہے ہیں انسانوں کے اوپر تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک لوجیکل بات ہے کہ انسانوں کی جانوں کو بچانے کے لیے ان کو یہ اگرنا پڑ رہا ہوں دیکھیں جب ایک چیز آپ کے سارے پر آکے نقصان پوچھا رہی ہے جہاں پہ citizen ہے جہاں بچھے رہے ہیں جہاں انسان رہے رہے ہیں اگر ایک دو انیمال آپ سے اوپر حملہ رہے ہیں اس میں there's a lot of option اگر آپ سے ان کے پاس facilities نہیں ہیں how to control a wild animal اور اس کو کس طرح control کر کے dot کر کے اسے بسری طرح sedate کر کے اسے بھی locate کر دیا جائے اگر ان کے پاس یہ فیسلیٹی نہیں ہیں تو ان کی طرف سے کیا کردار ادا کیا جا سکتا ہے مخیر حضرات کی طرف سے individually اور ان ممالک کی طرف سے جو اس بھوک کو افلاس کو اس کہت کو overcome کر سکتے ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں ان کا کردار کتنا ضروری ہے کہ ان ہاتھیوں کو مرنے سے بچائیں اور جو کہت ہے وہاں پہ اس کو پورا کریں دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے ہم نے ایک چیز کو نہیں پکرنا اگر ہم ان کی جتنی بھی کنٹریز جو ویل آف ہیں جو ویل سٹڈڈ ہیں ویل سٹڈڈ جو کنٹریز ہیں اگر وہ چاہیں ان کی مدد کریں دنباوے کی ہاتھ بڑھائیں آگے جن کے پاس پیسہ ہے اور جو انیملز کیلئے کام کر رہے ہیں اور بہت بڑی بڑی ارگنیزیشنز ہیں ان تک بھی بات پوچھائی جائے اگر وہ میڈیا کے خروف یہ ایلیفنٹس کی بھی ہلس کی جائے انیمل نکل آئے گا جو مائیگریٹ کرے گا دوسرے نیشنل پارک سے اور نیشنل پارک ایک دوسرے کو لنکس کرتے ہیں تو سنن صاحبہ آپ زنباوے میں افیشل سے رابطے میں بھی ہے تازہ ریپورٹس کیا آئے ہیں کیا فیصلے پر نظر سانی ہو رہی ہے یہ حتمی فیصلہ ہو چکا ہے زنباوے گورنمنٹ کا کہ وہ یہ کرنے جا رہے ہیں کب کرنے جا رہے ہیں جی میری ان سے ریسنٹلی جو وہاں پہ جو وزٹ کر کے آئے تھے ان سے میری بات ہوتی کہ یہ فیصلہ انہوں نے ابھی صرف لیا ہے ابھی اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوئی آپ کو پتہ ہے فیصلے یہ جاتے ہیں لیکن یہ کہ کوئی دوسرا آکشن بھی اس کا بھی وہ ویٹ کرے کوئی ہاتھ بڑھائے گا تو وہ دونوں تر پر ہو جنہیں اتنا آسان کام نہیں ہوتا کہ اپنے ملک میں دوسروں ہاتھیوں کو مار دینا بلکل you know very well اتنا آسان ڈیسیزن نہیں ہے اور یہ اپنے ہی ملک کی بدنامی بھی بلکل بہت شکریہ بہت شکریہ سرنا راجل صاحبہ امید کرتے ہیں کوئی دوسرا آپشن کوئی بہتر آپشن زمبابوے کے پاس آ جائے اور ان دو سوہاتھیوں کو مارنے سے بچایا جا سکے اور جو وہاں پہ عوام خوشتالی کے وجہ سے کہت کا اشکار ہیں ان کا بھی ایک بہتر ذریعہ خوراک کی رسائی کا بھی بات تو ہے نہیں کیونکہ ہمارے ہاں صبح دوپہر شام ہر طرف چاہے وہ گھر ہو آفیس ہو کوئی بھی جگہ ہو چاہے تو چلتی ہی ہے تو اپنا فر سمجھ کے ہم لوگ چاہے پیتے ہیں گھر تو ایک طرف ملک کے طولو عرض میں چاہے اور کیفز انس کی بھی برمار ہو چکی ہے ہر طرف ہر وقت چاہے ہی چلتی رہتی ہے اور بغیر کسی وقت کے بغیر کسی ٹائم کی بندش کے مختلف اقسام کی چاہے پی جاتی ہیں پراتھے کے ساتھ مرغوب غزاؤں کے ساتھ تو پاکستانی صرف اگست کے مہینے میں ناظرین یہ آپ کو حیران کر دے گی خبر کہ پانچ کروڑ ڈالر سے زائد کی چاہے پی گئے ہیں جی ہاں وہ ملک جو کہ خود کو کہتا ہے کہ جی بہت مہنگائی ہے یہاں پہ غربت ہے لوگوں کے پاس کھانے کا پیسہ نہیں تو پانچ کروڑ ڈالر سے زائد کی چاہے صرف اگست کے مہینے میں آپ لوگ پیچھ چکے ہیں تو درامداد میں سارانہ طور پر اگر دیکھا جائے تو تیرا سات اشاریہ ایک تین فیصد اضافہ بھی ہوا ہے اور ہر سال ہم یہ اضافہ دیکھتے ہیں اور درامداد کا جو حجم ہے وہ پانچ کروڑ اسی لاکھ ڈالر رہا ہے گزشتہ سال مالی سال میں اور یہ جو بل ہے وہ پانچ کروڑ اکتالیس لاکھ ڈالر تھا لاسٹ یئر جبکہ سرکاری دستاویزات میں کہا گیا ہے کہ جولائی کی نسبت اگست میں چائے کی جو درامداد میں اس میں پنتالیس آشاریہ دو چار تیسد اضافہ ہو چکا ہے تو جولائی میں یہ پندرہ ہزار سات سو چونسٹر ٹن چائے تھی جو کہ ہم نے درامد کی اور جولائی میں چائے کا درامدی بل تقریباً چار کروڑ ڈالر تھا تو ہمیں کچھ سوچنا چاہیے یہی وسائل اگر ہم انڈسٹری کو مضبوط کرنے پر لگا لیں اپنے جو مسائل ہیں دی کر اس پر توجہ دے دیں تو شاید ہمارے بہت سے مسئلے ہلو جائیں لیکن چاہیں آپ کو پتا ہے پاکستانیوں کی کمزوری اور اس پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا جو کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کئی ایسے معاشرین ناظرین جہاں پر سماجی حکمتوں کے پیش ناظر اسلام نے مردوں کو ایک سے زائد شادیوں کا حق دیا ہے موضوع بڑا حساس ہے اور اسے بیویوں کے درمیان عدل انصاف سے مشروع بھی کیا گیا ہے ہمارے مذہب میں اگر مرد ایک سے زائد بیویوں میں عدل قائم نہ کر سکے تو انہیں ایک ہی نکاح کرنے کی تلقین بھی کی گئی ہے اور یہ بازک آ گیا ہے کہ آپ دونوں بیویوں میں یا تینوں یا چاروں بیویوں میں ساف کر سکتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں جی وہ غریب رویہ پایا جاتا ہے مومی طور پر دوسری شادی کی اجازت خاص مقصد کے تحت بھی جاتی ہے یعنی دوسری شادی یا تو یتیم کی پربیرش کے لیے ہونی چاہیے یا پھر حصول اولاد کے لیے تو ان مقاصد کے علاوہ اگر کوئی شخص پہلی بیوی کی ساتھ بظاہر خوشگوار زندگی گزار رہا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اسے شادی کی ضرورت نہیں ہے معاملہ ہے کیا اور ہمارے ملک میں اس پر اتنی لیدے کیوں ہوتی ہے ویسے جو سروے ہم نے دیکھا ریسنٹ اسی فیصد سے زائد مرد دوسری شادی کے چکر میں ہیں لیکن اس میں میرے خال میں شاید دو یا تین پرسن بھی دوسری شادی کرنے میں کامیاب تو نہیں ہو پاتے مختلف وجوہات ہیں اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں کیونکہ معاملہ دلچسپ بھی ہے اور اہم بھی ہے ڈاکٹر سمیہ آثر صاحبہ موجود لائف کوچ ہیں ڈاکٹر صاحبہ آپ کو ویلکم کہیں گے ڈاکٹر صاحبہ آخر کیوں اتنا مایوب مانا جاتا ہے ہمارے ملک میں کیونکہ بہت سے مسلم کنٹریز ہیں گلپ کی اگر بات کی جائے وہاں پہ تو عام سی بات پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے اندر مردوں کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عدل کرنے کا حکم دیا ہے تو اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت مشکل ٹاسک ہو جاتا ہے اور انسان کو ہر دن ہر لمحے اپنے آپ کو ایک قصوٹی پر پرکنا پڑتا ہے کہ کیا وہ عدل کر رہا ہے کہ نہیں کیونکہ عدل نہ کرنے کی صورت میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس انسان بہت زیادہ پنشمنٹ ہے ایک تو یہ بات ہے دوسری بات ہے کہ اگر آپ سوشلی دیکھیں تو ہم جس خطے کے اندر رہتے ہیں اس خطے کی اپنی ایک ہسٹری ہے اور اس جگہ کا اپنا ایک کلچر تھا اپنا ایک ریلیجیس بلیف تھا اس سے پہلے کہ یہاں پر اسلام آتا اسلام آنے کے بعد بھی ہم سوشلی کلچرلی جو ہے وہ ان اقائق سے متاثر رہے اور آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ہمارے جو ہمارے ساتھ جو اسرے مذہب کو بری صغیر میں مسلم اور ہندو جو ہیں وہ آپس میں طویل عرصے سے رہتے چلے آئے ہیں اور ہندو مذہب میں تو اجازت ہے ہی نہیں تو پھر شاید اس وجہ سے زیادہ مایوب سمجھا جاتا ہے ہمارے اس میں معاشرے میں تو ان کے آنٹ آپ دیکھیں نا عورت تو ایک زمانہ تھا نا جب عورت اس کے شوہر کے ساتھ زندہ چلا دیا جاتا تھا اس لیے دونوں طرف سے اگر ہم دیکھیں تو مرد کے لیے بھی ریلیجیسی ایک مشکل ٹاسک ہے اگر ہم عورت کے پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو یہ بھی کسی کی دوسری ٹی بی بننا یا اچھا کوئی اس میں مذہبی بندش تو نہیں ہے کہ اگر آپ اولاد زیادہ چاہتے ہیں یا بیٹا چاہتے ہیں یا کوئی اس کے ساتھ ہم کسی چیز کو نتی کر دیں کہ جی اگر آپ رزق میں اضافہ چاہتے ہیں تو اس وجہ سے آپ دوسری چادی کر سکتے ہیں اسی قسم کی تو کوئی ممانت نہیں ہے ہمارے مذہب میں قرآن پاک کو دیکھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیان دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو کسی چیز سے کنڈیشن نہیں کیا پہلی بیوی کی اجازت ضروری ہے یہ بھی یہ پاکستان کے آئیلی قوانین کا حصہ ہے یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے اور آئیلی قوانین اپنائے گئے تو اس کی اپنی کوئی سوشل وراؤنڈ نہیں کچھ حقوق کو عورتوں کے حقوق کو تاکت دینے کیلئے بنائے گئے اچھا اس میں آپ کی رائے کیا ہے کیا اس کے یقینی طور پر ہمارا مذہب اس کی اس کی اجازت دیتا ہے اور وہ نیچر کے مطابق بھی ہوتی ہے اس کے کچھ نہ کچھ فوائد بھی ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ معاشرے جو کہ ایک سے زیادہ شادیاں وہاں پہ کی جاتی ہیں یہاں پہ اس کو ٹیابو نہیں سمجھا جاتا اس کو کوئی بری بات نہیں سمجھا جاتا وہ معاشرے اس میں زیادہ فوائد دیکھے گئے ہیں دونوں لائف پارٹنرز اور لیکن ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ جن معاشروں میں نکاح کو مشکل کر دیا گیا ہے ان معاشروں میں زنا آسان ہو گیا ہے یہ ایک معاشر کی خرابی کی وجہ بھی ہے کہ ہم نے کسی انسان کے لیے جائز اور حلال طریقے سے ان کی ضرورت کو پورا کرنا اتنا مشکل کر دیا ہے کہ اس کے بعد اب وہ آپ کو لگتا ہے یہ رویہ کبھی بدلے گا یا یہ جیسے چلتا آ رہا ہے ویسا جائے گا میں جاتے طرح پر یہ سمجھتی ہوں کہ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم ہے تو جتنا زیادہ ہم اپنے دین کو سمجھیں گے اللہ تعالی کی حکمتوں کو سمجھیں گے اور جتنا زیادہ ہم اس چیز پر یقین رکھیں گے کہ جو پروائیڈر اور پروٹیکٹر وہ اللہ کوئی انسان نہیں اور جب مارا مقصد آیا اللہ کی رضا ہوگی کسی انسان کو ون کرنا نہیں ہوگا تو پھر یہ سارے معاملات بہت آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اور برابری اور مساواہت اور انصاف کی جب آپ نے بات کی یہ کتنا مشکل ہے اور کرنے کے لیے مرد کو کیا کیا چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا دیکھیں جو برابری اور مساواہت ہے یہ ظاہری معاملات میں ہوتی ہے کیونکہ رسول اللہ کی حیات مبارکہ کو دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا جذباتی طور پر رجحان تھا وہ حضرت عائشہ عنہ کی طرف زیادہ تھا اور حدیث کی کتاب میں دیکھیں تو ہمیں آف کی دعا ملتی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ مجھ سے ان معاملوں پر محافظہ نہ کرنا جو میرے دل جن پر میرے اختیار نہیں تو کسی سے محبت لم یا زیادہ کرنا یہ انسان بس میں نہیں ہے لیکن جو ظاہری معاملات ان میں عدل رکھنا اور مساواہات رکھنا اور ایکوالیٹی رکھنا ٹائم کی ڈسٹریبیوشن ایکوال رکھنا فائننسز کی ڈسٹریبیوشن ایکوال رکھنا تو یہ انسان کر سکتا یہ ناممکن نہیں اگر انسان چاہے تو کر سکتا بلکل انہوں کپیسٹی تھی تو اللہ تعالیٰ نے پڑھوائے بلکل ٹھیک ہے تو آپ خواتین کے مشورہ اور آپ کے پاس جو اس کے اندر نبی کی ایک اور حدیث ہے ابو دعو میں آتی ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہاری بہن آکر تمہارے حصے کا کچھ لے جائے گی تو یقین رکھو کہ تم تک جو پہنچے گا اللہ نے تمہارا مقدر جو پہنچے گا اور اور اگر ہم اپنے آپ کو سبمٹ کر لیں اسلام لرب العالمین اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ ایسا نہیں ہے کہ کچھ چیزوں کو مان لو اور کچھ کو نہ مانو تو عورتوں کو آدمیوں سے بھی یہ شکایت ہوتی بس شریعت کے ایک ہی حکم کے اوپر اپنے آپ کو نافذ کرنا چاہتے ہیں اور اسی کے ذریعے ساری نیکی کمانا چاہتے ہیں تو یہ دونوں طرف سے بیٹھ کر بات چیت کی جاتی ہے تاکہ باہمی مسالحت ہو جائے اور دیفنیٹلی عورت کو اس معاملے میں اپنا دل کیا کہ آپ نے اس کو نکاح کرنے نہیں دیا تھا ٹھیک بہت شکریہ اور دکٹر سمی آتے صاحب موجود تھی اور جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کے مطابق اگر آپ انصاف کر سکتے ہیں برابری کر سکتے ہیں تو پھر آپ ایک زیادہ شاہد کی جی اور اگر ایسا بیوی نے شادی نہیں کرنے دینی اور مرد اسی میں لگ رہا ہے کہ اس نے دوسری شادی کرنی ایسا میرے خیال میں مسئلہ نہیں ہوگا بلکہ کمپلکیشن اس میں پیدا ہو سکتی آگے بڑھتے ہیں اور بڑھتے ہیں لیبریری پر کچھ بات ہو جائے لیبریری ناظرین وہ جگہ ہوتی ہیں جن میں ایک بار جانے کے بعد باپس آنے کا دل آپ کا بلکل بھی نہیں چاہتا ہے کون سی لیبریری ہیں حاضر ہمیں ازاد رہے ناظرین بریک کی بات کہیں خوش آمدید اور اب بات کرتے ناظرین پاکستان کے ایک اور چمکتے ہوئے ستارے کی جن کا نام ہے شازیب رند پاکستان کے پہلے کراٹے کمبیٹ ورل چیمپئن بن گئے ہیں پاکستان کے مکسٹ مارشل آرٹس ایم ویمی فائٹر شازیب رند نے تاریخ رکم کی ہے اور پاکستان کے پہلے کراٹے کمبیٹ ورل چیمپئن بن گئے انہوں نے سنگا پر میں برازیل کے فائٹر کچھ شکست دی ہے ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں شازیب رند شازیب آپ کو ویلکم کہیں کہ پاکستان مارننگ میں بہت بہت ممبارک ہو اس کارنامے پر اور آپ نے بتایا کہ آپ کا خواب سچ ہو گیا کیسے سچ کیا آپ نے اس خواب کو ہمارے بہت ساتھ بہت مرح شکریہ جنہوں نے مجھے اتنا حوصلہ دیا اور یہ میرا ڈریم تھا بہت ٹائم سے میں اس کی لئے ٹریننگ کر رہا تھا اور آپ کو پتہ ہے ورلڈ چیمپئن بننا آسان بات نہیں اس کیلئے آپ کو ہارڈ ورگ کرنا پڑتے اس کیلئے آپ کو sacrifice کرنے پڑتے تو میں بہت زیادہ sacrifices کی میں ٹریننگ کر رہا ہوں امریکہ میں تھی میں اس fight کیلئے خاص کر اور یہ جو ہے میری زندگی میں بہت بڑی fight تھی اور بہت بڑی اس کی اوپر pressure تھا اور world title fight تا انٹرم world title fight تا آپ confident تھے شازیب لگ رہا تھا کہ title اپنے نام کر لیں گے یا کہ لگ رہا تھا کہ حافی نہ ہو جائے آپ کا مدے مقابل بلکل میرا opponent بہت ہی اچھا تھا لیکن میرے اندر جذبہ تھا اور confident میرا جو ہے 100% تھا مجھے یقین تھا کہ I can do it اور یہ فائد جو ہے بہت tough fight تھی start میں مجھے punch لگا تھا first round میں بہت ہی زیادہ میں unconscience تھا پوری fight میں اور لیکن مجھے اندر سے ایک جذبہ تھا کہ مجھے title جیتنا ہے میں جو ہے اچھا کس round میں لگا کہ بازی آپ کے نام رہے گی اب آپ یہ جیت جائیں جانے نہیں دیں گے پھر ہاں میں نے جانے نہیں دوں گا پھر second round میں مجھے لگا کہ ابھی بھی کچھ chance ہے جب میں اس کے بعد مجھے جب میں اس کو punches مارے اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ کوچ کون تھے کن کے ساتھ ٹویننگ کی تین مہینے آپ نے ٹریننگ کیا سب کچھ اپنے بلبوتے پر کیا کچھ گورنمنٹ کی سپورٹ بھی تھی اس میں جی بالکل سارا میں اپنے طرف سے خود اپنے بلبوتے سے کیا جو ٹریننگ کیمپ کے جو ایکسپنس سپورٹ کیا دی اچ کوئٹا نے مجھے سپورٹ کیا اور باقی خود میں نے سارے خورٹ کیا اور میرا جو کوچ تھے ایک میکسی کوچ ہے میرا ایک جو ہے آسیم زیدی وہ جو ہے امریکن ہے وہ میرا کوچ تھا اور ایک کوچ میرے سو ایڈک آپ کو لگتا ہے کہ اگر ان کو صحیح ٹریننگ دی جائے تو وہ بھی اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں آگے نکل سکتے ہیں جی بالکل میرا تعلق کوئٹا سے ہے اور میں بھی کوئٹا سے نکلا ہوں اور کوئٹا سے نکل کے ورلڈ میں کلنا اور امریکن پہنچنا اور کراڑڑے کمبیٹ کا ورلڈ چیمپئن بننا یہ بہت بڑی بات ہے اور میں جی بالکل اگر ان کو ٹریننگ ملی یا ان کو سپورٹ کیا جائے تو پاکستان سے بہت زیادہ ورلڈ چیمپئن نکل دیتے ہیں شازیب اگلا ٹارگٹ کیا ہے اب کس کے اوپر نظر ہے کس ٹائٹل پہ جی اگلا ٹائٹل میرا دسمبر میں ہے ورلڈ ٹائٹل یونیفکیشن میری فائٹ ہے انشاءاللہ تو اس پہ میرا نظر ہے انشاءاللہ میں کچھ عرصے بعد اس کا بھی ٹریننگ کیمپ شروع کروں گا اور انشاءاللہ یہ اچھیومنٹ بھی اپنے نام کروں گا مکس مارشل آرٹس میں آپ کسے فالو کرتے ہیں کسے ایڈیالائز کرتے ہیں آپ کس کے فین ہیں میں شازے برند کا فین ہوں میرا ایڈیل بھی شازے برند ہے اچھا میں اپنے آپ کو فالو کرتا ہوں اور اپنے فائٹس دیکھتا رہتا ہوں اور اس سے میں امپروف کرتا ہوں اور فائٹس میں کچھ اپنا چیز سکھتا ہوں اور اس کو امپروف کرنے بڑے اوکے کب سے یہ خیال ہے میں بگپل کتنی ٹیمز تھیں کتنا ٹف رہا یہ مقابلہ یہ مقابلہ تو کافی سخت تھا یہ جو ہے پروفیشنل فائٹس ہوتی ہے اس میں رینکنگ ہوتا ہے اس میں جو ورلڈ کی ٹاپ فائٹس ہوتے اس میں آپ کو اپنی رینکنگ بڑھانی ہوتی ہے میرا جو ہے 5-0 ریکارڈ تھا اور 4-3 فائٹس فینش لیس تو یہ ریکارڈ ہوتا جاتا ہے میں ٹاپ ٹائن میں تھا ورلڈ میں اور مجھے اپورٹنیٹی ملی اور الحمدللہ میں نے ٹاپ فسٹ کو ہر آیا اور ورلڈ چیمپین اچھا آپ نے بتایا کہ شاہزیب آپ نے خود ہی کیا ساری ٹریننگ وہاں پہ پہنچنا اور پھر ورلڈ چیمپین بننا ورلڈ چیمپین بننے کے بعد وزارتے کھل کی طرف سے کسی حکومتی شخصیت کی مبارک باد آئی ہو کچھ انہوں نے offer کیا ہو کہ ہماری طرف سے سپورٹ حاصل ہے اگلے ایوینٹ کے لیے اگلے ٹارگیٹ کے لیے جی سپورٹ کا بہت سارے لوگوں نے کہا ہے لیکن سپورٹ کسی نے کیا نہیں ہے باقی لوگوں نے بہت زیادہ سپورٹ کا کہا ہم لے کریں وہ کریں گے لیکن وہ جب چمکتا ستارہ ہوتے نا چلیم ویشو all the best اور اسی طرح سے پاکستان کا نام بلند کرتے رہی ہے جم کے جو اپنے فائٹ ہے اسے مکمل کیجئے اگلے ٹارگٹ آپ نے بتایا دسمبر میں آپ کا شازے برند نے پاکستان کے پہلے اکراتے کومبیٹ ورلڈ چیمپئن بننے کا عزاز اپنے نام کیا ہے تو آج کے پروگرام سے اتنا ہی ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ منڈے کو اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ